آگے سبق دیکھئے بھائی وَلَيْسَ لَهُ وِلَایَةُ الْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ وَالصَّبِيُّكَ الْمَعْتُوهِ وَالْقَازِيكَ الْأَبِهُ الصَّحِيحِ کتاب الجنایات چل رہی ہے بھئی وہ صورتیں ذکر ہو رہی ہیں جن میں قصاص آئے گا اور جن میں قصاص نہیں آئے گا اور قصاص کون لے گا وہ ساری تفصیلات ذکر ہو رہی ہیں آگے فرماتے ہیں وَيُقِيدُ میری کتاب میں ہے وَيُقَيِّدُ یا پرشد ہے یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی یہ قواد سے ہے قواد سے اور یہ بابِ افعال سے تو آتا ہے اقادا اقادا یقید اوپر پچھلے سبق کے آخر میں آیا تھا نا وَلَا وَفَاءَ اَقَادَ سَيِّدُهُ تو دیکھو بابِ افعال سے تو یہ بابِ افعال سے تو استعمال ہوتا ہے بابِ تفعیل سے استعمال ہی نہیں ہوتا تو یہ یقیدو ہے اقادا یقیدو بابِ افعال ہے وَيُقِيدُ أَبُ الْمَعَتُوهِ قَاتِعَ يَدِهِ وَقَاتِلَ قَرِيبِهِ وَيُصَالِحُ وَلَا يَعْفُو مَعَتُوهُ بھئی مَعَتُوهُ یاد رکھیں وہ شخص جو پاگلوں جیسا ہے پاگل تو نہیں ہیں لیکن کبھی باتیں وہ کس طرح کی کرتا ہے کبھی پاگل یعنی ناسمجھ کہلو ناسمجھ جس کی عقل پوری نہیں ہے تو کبھی ٹھیک باتیں کرتا ہے کبھی ناسمجھوں والی باتیں کرتا ہے یا ہر وقت ہی ناسمجھوں والی باتیں کرتا ہے لیکن پاگل نہیں ہے کم از کم بات سمجھ میں آرہی ہے بعض لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بالکل عقل کمزور ناسمجھی والی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن بہرحال پاگل نہیں ہوتے چیزوں کو کچھ نہ کچھ سمجھتے بھی ہیں تو اس کو معتوہن کہتے ہیں اب صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے معتوہ جو ہے اس کا ہاتھ کٹ دیا یعنی اس کو کوئی اعظام نقصان پہنچایا یا کسی نے معتوہ کے کسی قریبی عزیز یعنی بیٹے کو قتل کر دیا اس کی شادی ہو گئی تھی اولاد بھی ہے لیکن خود وہ نہ سمجھ ہے پوری عقل نہیں ہے اس کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا تو یہاں اب قصاص کون لے گا کسی نے اس کا ہاتھ کٹا ہے یا اس کے قریبی عزیز کو قتل کیا ہے کہتے ہیں بھئی اس کا جو باپ ہے وہ ولی قصاص ہوگا اگر اس کا ہاتھ وغیرہ کٹا ہے توجہ ہے بھئی دیکھو نا معتوہ جس شخص کا ہاتھ کٹ گیا وہ تو زندہ ہے نا تو قصاص تو اس کو خود لینا چاہیے قصاص تو یعنی وہ خود قصاص کا ولی ہوگا اسی طرح کسی شخص کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا تو وہ شخص جو باپ ہے وہ کیا ہوگا قصاص کا ولی لیکن یہ جو یہاں جو ولی بن رہا ہے وہ معتوہ خود بن رہا ہے اور وہ تو نا سمجھ ہے اس کو تو وہ آرام سے ورغلا لیں گے ہو سکتا ہے ایک کپ چائے پیلا کر ہی کہہ دیں بھئی ہمیں چھوڑ دو چلو اور وہ کہہ ہاں بھی میں نے چھوڑ دیا یا سو روپیہ کہہ سو روپیہ دے دیں اور وہ کہہ میں نے چھوڑ دیا چلو جاؤ تم کو میں نے معاف کر دیا تو وہ نا سمجھ ہے تو اب یہاں پر ولی قصاص جو ہے وہ معتوہ کا باپ بنے گا یہ معنی ہے وَيُقِيدُ أَبُ الْمَعْتُوْهِ قَاتِعَيَدِهِ اور قصاص لے گا معتوہ کا باپ کس سے قصاص لے گا قَاتِعَيَدِهِ اس معتوہ کے ہاتھ کو کٹنے والے سے وَقَاتِلَ قَرِيبِهِ اور اس کے معتوہ کے قریبی عزیز کو قتل کرنے والے سے وَيُسَالِحُ اور باپ سلہ بھی کر سکتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ قصاص میں سلہ بھی جائز ہے اور پھر اس میں چاہے مال تھوڑا ہو چاہے مال زیادہ اس میں دیت کو نہیں دیکھا جائے گا ویسے تو دیت ہے سو اونٹ یا دس ہزار درہم یا ایک ہزار دینار لیکن سلہ میں آپ نے پڑھا ہے جتنے پر دونوں فریق آپس میں راضی ہو جائے یہ یوں کہے مقتول کے ورسہ جتنے پر وہ راضی ہو جائے اگر وہ پچاس اونٹوں پر راضی ہو گئے تو پچاس پر ہی سلہ ہو جائے گی اور اگر وہ پانچ سو اونٹوں پر راضی ہوتے ہیں تو پانچ سو پر سلہ ہو جائے گی یعنی بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ سلہ کے اندر مال کی تعین نہیں کی کتنا ہونا چاہیے تھوڑا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی جتنا مقتول کے وہ رسہ کی مرضی ہے جتنے پر راضی ہوں تو یہاں پر بھی وَيُّصَالِحُ معتوح کا جو باپ ہے وہ سلہ بھی کر سکتا ہے لیکن اس میں ایک قید یاد رکھنا کہ وہ مال دیت سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر کسی نے کیا کیا ہے کسی کے معتوح کا ہاتھ کٹا ہے یا اس کا اس کے قریبی عزیز کو قتل کیا ہے تو اب قصاص لینا چاہتا ہے بھئی سلہ کرنا چاہتا ہے تو ہاتھ کے اندر یاد رکھو آگے مسائل آئیں گے ہاتھ کے اندر جو دیت آتی ہے وہ نصف دیت ہے ایک ہاتھ میں اور جہاں جان بوچ کر کٹا ہو وہاں قصاص آتا ہے اب اس نے تو جان بوچ کر کٹا اس پر قصاص آ رہا ہے لیکن انہوں نے منت سماجت شروع کی کہ مال لے لو ہاتھ نہ کٹو ہمارا تو سلہ کر لیتا ہے باپ یا اس نے معتوح کے بیٹے کو قتل کیا ہے لیکن پھر منت سماجت کرتے ہیں کہ سلہ کر لے ہمیں قتل نہ کرے بدلے میں تو باپ سلہ کرتا ہے تو باپ سلہ کر سکتا ہے لیکن دیت سے کام مال پر نہیں دیت سے کام مال پر سلہ نہیں کر سکتا بھئی وجہ دراصل یہ کہ جو معتوح کا باپ ہوتا ہے اس کو معتوح کی نفس پر ولایت حاصل ہوتی ہے جیسے باپ ہوتا ہے نا نبالی غولات پر اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے باپ کے تصرفات ان پر نافذ ہوتے ہیں باپ ان کا نکاح بھی کروا سکتا ہے وغیرہ آپ جانتے ہیں بھئی تو یہاں پر بھی معتوح پر کس کو ولایت حاصل ہے اس کے باپ کو اور یہ جو قصاص ہے یاد رکھنا یہ ولایت على نفس کی قبیل سے ہے کس قبیل سے ہے جس کو نفس پر ولایت حاصل ہو وہی یہ قصاص لے سکتا ہے کوئی اور نہیں لے سکتا چنانچہ آگے آپ کو بتائیں گے اگر باپ نہیں ہے باپ نہیں ہے ہاں باپ نے مرتے وقت کسی کو نگران مقرر کر دیا تھا اپنا وسی مقرر کر دیا تھا کہ دیکھو میرا یہ بچہ نہ سمجھ ہے اس کا آپ نے نگرانی کرنی ہے اس کے امور کے ذمہ دار آپ ہیں تو وہ وسی ہے اب وہ وسی جو ہے وہ قصاص نہیں لے سکتا کیوں؟ کیونکہ اس وسی کو معتوح کی ذات پر ولایت حاصل نہیں اور یہ جو قصاص ہے یہ کس قبیل سے ہے ولایت علا ولایت علا نفس اس کی ذات پر ولایت حاصل ہو یعنی اس کی ذات پر اس کے تصرفات چلتے ہوں اور یہاں اس کو یہ ولایت حاصل نہیں تو لہٰذا وہ مال وغیرہ تو لے سکتا ہے لیکن وہ قصاص نہیں لے سکتا جبکہ باپ جو ہے وہ قصاص بھی لے سکتا ہے کیونکہ اس کو ولایت علا نفس المعتوح حاصل ہے اور نیز وہ مال بھی لے سکتا ہے صلاح بھی کر سکتا ہے لیکن صلاح کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ مال جو لے وہ دیت سے کم نہ ہو کیونکہ اگر دیت سے کم لے گا تو یہ تو معتوہ کے حق کو باطل کر رہا ہے تو معتوہ کے حق کو باطل نہیں کر سکتا بھئی نیز باپ معاف بھی نہیں کر سکتا یہاں پر یاد رکھنا معاف بھی نہیں کر سکتا کیونکہ معاف کرتا ہے تو یہ دراصل کس کا حق باطل کرتا ہے معتوہ کا اس نہ سمجھ کا حق نائے کرتا ہے اور باپ کو اس معتوہ کا حق باطل کرنے کی اجازت نہیں ہے ہاں مال لے سکتا ہے کیونکہ مال میں اس کو بدل مل رہا ہے اس کا حق ضائع نہیں ہو رہا لیکن وہ مال بھی ضروری ہے کہ دیت سے کم نہ ہو بھی وَيُقِيدُ أَبُ الْمَعْتُوهِ قَاتِ عَيَدِهِ وَقَاتِلَ قَرِيبِهِ وَيُصَالِحُ وَلَا يَعَفُو اور قصاص لے سکتا ہے نا سمجھ شخص کا باپ اس کے ہاتھ کو کٹنے والے سے اور اس کے قریبی عزیز کو قتل کرنے والے سے وَيُصَالِحُ وَرْبَابْ سُلَحْ بھی کر سکتا ہے وَلَا يَعْفُو اور ماف نہیں کر سکتا وَلِلْوَسِيِّ السُلْحُ فَقَتْ اور وہ وسی ہے اس کا اس نہ سمجھ کا اس کو صرف سلح کی گنجائش ہے وہ سلح کر سکتا ہے اور سلح جیسے باپ دیت سے کم میں سلح نہیں کر سکتا وسی بھی دیت سے کم میں سلح نہیں کر سکتا اَيْ لَيْسَ لَهُ وِلَا يَتُ الْعَفْ وَلَا الْقَتْلِ یعنی وسی کو ولایت حاصل نہیں ہے ماف کرنے کی اور نہ قتل کرنے کی اِذْ لَيْسَ لَهُ الْوِلَا يَتُ عَلَى نَفْسِهِ کیونکہ وسی کو اس نہ سمجھ کی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے بلعلا مالی ہی بلکہ اس کے مال پر ولایت حاصل ہے وہ وسی صرف اس پر مال ضرورت کے مطابق اس پر خرچ کرتا رہے گا ورنہ تو نہ سمجھ دو دنوں میں اپنا سارا مال اڑا دے گا تو مال پر اس کو ولایت ہے اس کی ذات پر اور جان پر ولایت حاصل نہیں یہ معنی ہے لَيْسَ لَهُ الْوِلَا يَتُ عَلَى نَفْسِهِ وسی کو جو ہے اس معطوح کی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے بلعلا مالی ہی بلکہ اس معطوح کے مال پر ولایت حاصل ہے وَالْقَتْلُ قِصَاصٌ مِّن بَابِ الْوِلَا يَتِ عَلَى النَّفْسِ اور قتل جو ہے وہ قِصَاص ہے جو کہ ولایت على نفس کے قبیل سے ہے اس باب سے ہے وَلَيْسَ لَهُ وِلَا يَتُ الْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ اور وسی کو ولایت قِصَاص فِي الْأَطْرَافِ بھی حاصل نہیں ہے اعزاء کے اندر بھی وہ قِصَاص نہیں لے سکتا کسی نے معطوح کا ہاتھ کٹ دیا تو اب وسی جو ہے وہ قِصَاص کے اندر اس مجرم کا ہاتھ نہیں کٹوا سکتا آگے دیکھئے بھئی وَالصَّبِيُّ كَالْمَعْتُوحِ اور بچہ جو ہے وہ معطوح کی طرح ہے ناسمجھ کی طرح ہے تو اس پر ولایت اس کے باپ کو حاصل ہے کس کو؟ یہ معنی ہے وَالصَّبِيُّ كَالْمَعْتُوحِ اور بچہ جو ہے وہ معطوح یعنی ناسمجھ کی طرح ہے وَالْقَازِي كَالْعَبُ اور قاضی جو ہے وہ باپ کی طرح ہے دیکھو قاضی سب کا خیال رکھتا ہے انصاف دلاتا ہے کسی پر کسی کو ظلم کرنے نہیں دیتا بھرپور کوشش کرتا ہے تو قاضی یہاں پر اس ناسمجھ کا یا اس بچے کا اور کوئی سرپرست نہیں کوئی نگران نہیں باپ کا انتقال ہو چکا وصی بھی کوئی نہیں ہے یا بچہ ہے نابالخ ہے اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو اب یہ قاضی جو ہے وہ اس کی طرف سے اقصاص وغیرہ لے گا اور قاضی جو ہے باپ کے درجے میں ہے یعنی جیسے باپ کو جیسے باپ کو قصاص کا حق تھا اور صلح کا حق تھا اسی طرح قاضی کو بھی ان چیزوں کا حق ہوگا جبکہ وسی وسی کو تو قصاص کا حق نہیں تھا لیکن یہاں قاضی کو قصاص کا حق ہے کیونکہ قاضی کس کے درجے میں ہے باپ کے درجے میں یہ معنی ہے والقاضی کل ابی اور قاضی جو ہے باپ کی طرح ہے یہی قول صحیح ہے یہاں تک کہ اس بچے کے باپ کے لیے اور اس بچے کے وسی کے لیے ما وہ ہوگا وہ یعنی جائز ہوگا یکونو لی ابی المعتو ہی وہ وسی یہی جو کہ معتو کے باپ اور معتو کے وسی کے لیے جو جائز ہے بچہ کس کے درجے میں معتو اور معتو کے باپ کو جن چیزوں کی گنجائش تھی بچے کے باپ کو بھی ان چیزوں کی گنجائش ہے اور بچے کا جو وسی ہے وہ معتو کے وسی کی طرح ہے اور معتو کے وسی کو تو صرف سلح کی گنجائش تھی اسی طرح بچے کے وسی کو بھی صرف سلح کی گنجائش ہوگی وہ قصاص نہیں لے سکتا تو دونوں بالکل ایک جیسے ہیں یہ معنی ہے والقاضی بی منزلت الابی اور قاضی جو ہے وہ باپ کے درجے میں ہے اس کو وہی اختیارات حاصل ہوں گے جو باپ کو حاصل تھے وَيَسْتَوْفِ الْكَبِيرُ قَبْلَكِ بَرِ صَغِيرِ قَوَدًا لَهُمَا صورت مسئلہ یہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا قتل کر دیا گیا اور اس کی اولاد بچے زندہ ہیں تو وہ ولی قصاص بن گئے وہ قصاص لیں گے لیکن اس کے بچوں میں سے دو اگر بالغ ہیں تو دو نبالغ ہیں تو اب کیا کیا جائے گا صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ قصاص سب بچوں کا حق ہے اور صرف بڑے قصاص لے لیں یہ تو انہوں نے چھوٹوں کا حق کیا کر دیا باطل کر دیا تو بڑوں کو چھوٹوں کا حق باطل کرنے کی گنجائش نہیں اور چھوٹے تو ابھی غیر مکلف ہیں وہ تو قصاص لے نہیں سکتے لہٰذا انتظار کیا جائے گا جب یہ بالغ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد پھر مل کر کیا کریں گے قصاص لیں گے یہ کس کا قول ہے یہ صاحبین کا جبکہ امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بڑے جو ہیں ابھی سے ابھی قصاص لے لیں گے بڑے کیا کریں ابھی سے ہی قصاص لینا چاہیں تو یہ قصاص لے سکتے ہیں اس لیے اس لیے کیونکہ قصاص میں تقسیم نہیں تجزی نہیں تقسیم نہیں مثلا اس شخص نے ان کے باپ کو قتل کیا تھا تو یہ بھی ان میں سے بھی ہر ایک کو قاتل کو قتل کرنے کا پوری ولایت حاصل ہے ہر ایک کو یہ نہیں ایک شخص کو قتل کرنا ہے تو چار بھائی ہیں تو ایک کو بھی روبع قصاص کی ایک کو بھی روبع قصاص کی ولایت حاصل ہے دوسرے کو بھی روبع قصاص کی ولایت حاصل ہے تیسرے کو بھی اور چوتھے کو بھی کیونکہ چار ہیں تو چار حصے قصاص کے نہیں 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 وہ فرماتے ہیں کہ قصاص جو ہے یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا کیوں؟ کیونکہ اس قصاص کا سبب جو ہے وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا اور قصاص کا سبب کیا ہے رشتے داری وہ رشتے دار ہیں نا قریبی رشتے دار ہیں بچے سب سے قریبی رشتے دار ہیں تو رشتے داری قصاص کا سبب ہے جو سب سے قریبی رشتے دار ہوتا ہے اس کو قصاص کا حق ملتا ہے وہ ولی قصاص بنتا ہے تو یہاں چاروں کیا ہیں قصاص کے اولیاء اور کس وجہ سے ہیں رشتے داری کی وجہ سے اور اس رشتے داری میں تقسیم نہیں جیسے ایک کامل اس کا بیٹا ہے دوسرا بھی کامل بیٹا ہے تیسرا بھی تو جہاں دیکھو اس رشتہ داری میں تقسیم نہیں ہے کہ کچھ رشتہ داری ایک کے ساتھ ہے کچھ دوسرے کے ساتھ ہے کچھ دیسے کے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ پوری اس میت کی رشتہ داری پورا تعلق ہر ایک اس کا بیٹا ہے تو جب قصاص کے سبب میں تقسیم نہیں تو قصاص کے اندر بھی تقسیم نہیں لہٰذا ہر ایک کو کامل قصاص کا حق ملے گا جیسے ہر ایک اس کا کامل بیٹا ہے کامل رشتہ دار ہے تو اسی طرح قصاص کبھی ہر ایک کو کامل حق ملے گا بات سمجھ میں آگئے تو جب ہر ایک کو کامل حق ہے تو وہ قصاص لے سکتے ہیں اس وقت بھئی اور بچہ بچے کی طرف سے تو اس وقت قصاص ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ بچہ تو احل نہیں اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے فی الحال بھئی فی الحال اس کا تو اعتبار ہی نہیں وہ ماف کرنا چاہے یا قصاص لینا چاہے اس کا اعتبار نہیں کیونکہ وہ بچہ ہے بھی غیر مکلف ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَيَسْتَوْفِ الْكَبِيرُ قَبْلَكِ بَرِسَغِيرِ اور وصول کرے گا الْكَبِيرُ بَڑا یعنی بالغ جو ہے قَبْلَكِ بَرِسَغِيرِ نَبَالِخ کے بڑا ہونے سے پہلے نَبَالِخ کے بڑا ہونے سے پہلے سغیر سے کیا مراد ہے نَبَالِخ وَيَسْتَوْفِ الْكَبِيرُ قَبْلَكِ بَرِسَغِيرِ اور وصول کرے گا بالغ جو ہے وہ قَبْلَكِ بَرِسَغِيرِ نَبَالِخ کے بڑا ہونے سے پہلے ہی بھئی کیا وصول کرے گا قَوَدًا قِسَاس اس کو وصول کرے گا قِسَاس لَهُمَا یہ جار مجرور آیا نَقِرَا کے بعد نَقِرَا کے بعد فیل آئے تو کیا بنتا ہے اس کی صفت اسی طرح نَقِرَا کے بعد جار مجرور آئے اور کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ بھی اس کی صفت بنتا ہے تو یہ لَهُمَا صفت ہے قَوَدًا کی اَيْ قَوَدًا سَابِتًا لَهُمَا وہ قِسَاس جو ان دونوں کے لئے ثابت ہے ثابت دونوں کے لئے ہے لیکن ایک صغیر ہے ایک قبیر ہے تو قبیر بھی لے سکتا ہے اس کو وصول کر سکتا ہے اب عبارت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَيَسْتَوْفِ الْكَبِيرُ قَبْلَكِ بَرِسْغِيْرِ قَوَدًا لَهُمَا اور بالغ جو ہے وہ وصول کر سکتا ہے نابالغ کے بڑا ہونے سے پہلے ہی ایسے قِسَاس کو جو دونوں کے لئے ثابت ہے جس کے دونوں ولی ہیں بات سمجھ میں آگئی حَازَعِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ امامِ عَاظَمْ أَبُو حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لَيْسَ لِلْكَبِيرِ وِلَایَتُ الْقِسَاسِ حَتَّى يُدْرِكَ الصَّغِيرُ الْبُلُوغَ وہ فرماتے ہیں صاحبین کہ بڑے کے لئے قِسَاس کی ولایت نہیں ہے یہاں تک کہ يُدْرِكَ الصَّغِيرُ الْبُلُوغَ یہاں تک کہ وہ نبالغ جو ہے وہ بلوغت کو پہنچ جائے وہ بلوغت کو پالے لَأَنَّهُ حَقٌ مُشْتَرَقٌ اس لیے کیونکہ یہ قِسَاس جو ہے یہ ان کا حق مشترک ہے دونوں اس میں شریک ہیں كَمَا اِذَا كَانَ بَيْنَ الْقَبِيرَيْنِ وَأَحَدُهُمَا غَائِبٌ جیسے کہ وہ قِسَاس جو دو بڑوں کے درمیان ہو اور ان میں سے ایک غائب ہو وہ اس مسئلے کو قیاس کرتے ہیں جس میں قِسَاس کا حق دو بڑوں کو ہے یعنی دو بالغوں کو ہے کس کو ہے کہ وہ فرماتے ہیں دیکھو جب دو بڑے ہوں دو ہوں یا چار ہوں جتنے بھی ہیں برحال دو کو قِسَاس کا حق ہے ان دوں میں سے ایک موجود ہے ایک موجود نہیں کہیں سفر پر گیا ہوا ہے تو کیا یہ ایک قِسَاس لے سکتا ہے تو وہاں بل اتفاق وہ فرماتے ہیں یہ ایک قِسَاس نہیں لے سکتا بل اتفاق یہ ایک قِسَاس نہیں لے کیونکہ قِسَاس دونوں کا مشترکہ حق ہے ہو سکتا ہے وہ جو غائب ہے اس نے ماف کر دیا ہو یا وہ ماف کر دے آجائے تو تو اس میں مافی کا بھی احتمال ہے لہذا اس دوسرے کا بھی انتظار کیا جائے گا پھر جب دونوں آ جائیں گے تو پھر قصاص لیں گے اگر چار تھے تو جب چاروں آ جائیں گے تو قصاص لیں گے اگر دس تھے تو جب دس کے دس آ جائیں گے تو پھر کیا کریں گے قصاص لیں گے کیونکہ وہاں پر جو غائب ہے اس کی طرف سے ماف کرنے کا بھی احتمال ہے ماف کرنے کا بھی اور یاد رکھو اولیاء قصاص میں سے اگر ایک بھی قصاص کو ماف کر دیتا ہے تو قصاص ساقت ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی یا ایک بھی کہتا ہے مجھے مال دے دو اتنے پیسے دے دو تو قصاص سب کوئی بھی قصاص پھر نہیں لے سکتا سب کو پھر مال ہی ملے گا بھئی تو یہاں پر بھی جب دو میں سے ایک غائب ہے اور ہو سکتا ہے اس نے کیا کر دیا ہو ماف کر دیا ہو تو دوسرا اکیلا قصاص لے سکتا ہے نہیں پھر تو قیساز ساکت ہو جائے گا تو صاحبین اس بچے کے مسئلے جس میں ایک بالغ ہے ایک نبالغ ہے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں کس پر دو بڑوں کے مسئلے پر کہ ان میں سے جب ایک غائب ہو تو قیساز حاضر جو ہے وہ قیساز نہیں لے سکتا جب تک وہ غائب بھی نہ آ جائے تو یہاں پر بھی یہ قیساز بالغ اور نبالغ دونوں کا حق ہے لہٰذا انتظار کریں گے یہ بچہ جب بالغ ہو جائے گا پھر دونوں ہو گئے تو اب دونوں مل کر کیا کریں گے قیساز لے لیں گے یہ صاحبین کی دلیل چل رہی تھی لہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں قیساز ایسا حق ہے جو تقسیم نہیں ہوتا جو تقسیم کو قبول نہیں کرتا اس لیے کیونکہ یہ قیساز ثابت ہے ایک ایسے سبب کی وجہ سے لا یتجزعو کہ وہ بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا وہوالقرابتو اور وہ رشتہ داری ہے رشتہ داری ہے فیاسبوتو لکل لن کمولن تو یہ قصہ ثابت ہو جائے گا لکل لن کل پہ تنوین آئے میں نے بتلایا تھا یہ عوض ہوتی ہے مضافون الے کا تو یہ ثابت ہوگا لکل واحدن بھئی بس یہ قصہ ثابت ہوگا ان میں سے ہر ایک کے لیے کمولن پورا کا پورا ہر ایک کے لیے پورا ہو کر ثابت ہوگا جیسے کہ ولایت انکاہ ہے نکاہ کروانے کی ولایت کس کی ولایت جیسے دیکھو بھئی کہ دو بھائی ہیں ان کی ایک بہن ہے تو اب یہ دونوں بھائی جو بالغ ہیں ان کو اپنی بہن کے نکاہ کی ولایت حاصل ہے دونوں کو اپنی بہن کے نکاہ کی ولایت حاصل ہے لہٰذا ایک بھائی ان میں سے سفر پر گیا ہوا ہے اور دوسرے کو کوئی مناسب رشتہ ملتا ہے اور وہ اس کا نکاح کروا دیتا ہے اس کا نکاح کروا دیتا ہے تو بالتفاق کروا سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا بھی انتظار کرے کہیں ایسا نہ ہو جب تک یہ رشتہ ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے تو جیسے یہاں پر نکاح کے معاملے میں دو اولیاء میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کے موجودگی اور حاضر ہونے کا انتظار نہیں کرے گا بلکہ کر سکتا ہے خود بھی تو یہاں پر بھی دو ایک بالغ ہے اور ایک نابالغ تو وہ نابالغ کے بالغ ہونے کا انتظار کیے بغیر ہی خود بھی قصاص لے سکتا ہے یہ معنی ہے کما فی ولایت الانکاح جیسے کہ نکاح کروانے کی ولایت میں ہے واحتمال العفعن السغیر منقطعن بخلاف الكبیرینی اور باقی آپ نے اس کو قیاس کیا تھا دو بڑے جو قصاص کے ولی ہیں اور ان میں سے ایک غائب ہے اور آپ نے کہا کہ جب تک وہ غائب نہ آ جائے تب تک یہ اکیلہ ایک قصاص نہیں لے سکتا کہتے ہیں بھئی وہاں تو جو غائب تھا اس کی طرف سے معاف کرنے کا احتمال موجود ہے اس لیے اس کا انتظار کیا جائے گا اور یہاں بچے سے تو معاف کرنے کا کوئی احتمال نہیں بچے سے تو معاف کرنا منقطع ہے کیونکہ اس وقت وہ بچہ ہے نہ اس کے معاف کرنے کا اختیار نہ اس کے قصاص لینے کا نہ اس کے معاف کرنے کا احتبار نہ اس کے قصاص لینے کا احتبار تو یہاں تو معاف کرنے کا احتمال ہی نہیں ہے جبکہ وہاں بڑے کے اندر تو معاف کرنے کا احتمال تھا اس لیے اس کا انتظار کیا جائے گا لیکن بچے کے اب نابالغ بچے کے بالغ ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا یہ معنی ہے اور معاف کرنے کا جو احتمال ہے نابالغ سے منقطعون وہ منقطع ہے وہ معاف نہیں کر سکتا بخلاف الكبیرین بخلاف کس کے دو بڑوں کے کہ ان میں سے ایک کے معاف کرنے کا احتمال موجود ہے بچے سے معاف کرنے کا احتمال منقطع ہے کیوں کیونکہ وہ مکلف نہیں وہ احل نہیں احل نہیں اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے فی الحال بھئی فی الحال وَيُقْتَصُ فِي جُرْحٍ سَبَتَ عِيَانًا اَوْ بِحُجَّتٍ وَجَعَلَ الْمَجْرُوحَ ذَا فِي رَاشٍ حَتَّا مَاتَا صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے دوسرے شخص پر کوئی زخم لگا دیا اس کو زخم لگا دیا اور اس زخم کی وجہ سے وہ جو وہ جو زخمی تھا وہ بستر سے لگ گیا یعنی وہ اسی طرح بستر پر بیمار ہی پڑا رہا اس زخم کی وجہ سے اور پھر چار چھے مہینے بعد جا کر اس کا انتقال ہوا درمیان میں وہ ٹھیک بھی نہیں ہوا ٹھیک ہی نہیں ہوا تو کہتے ہیں اس صورت میں اس قاتل سے قصاص لیا جائے گا جس نے زخم لگایا تھا اس نے زخم لگایا تھا لیکن یہ زخم کہاں تک لے گیا اس کو موت تک لے گیا تو گویا اس نے اس کی جان لے لی ہے تو لہٰذا آپ اس کو بھی کیا جائے گا قصاص میں قتل کیا جائے گا لیکن یہ ضروری ہے کہ یہاں پر لوگوں کے سامنے اس نے یہ زخم لگایا ہو سب کو پتا ہو کہ اس نے کیا کیا تھا اس نے اس کو زخمی کیا تھا یا کوئی گواہ وغیرہ موجود ہوں بھئی یہ معنی ہے وَيُقْتَصُ فِي جُرْحِن سَبَتَعِيَانًا اَوْ بِحُجَّتِن اور قصاص لیا جائے گا فِي جُرْحِن ایسے زخم میں دیکھو سبتا اس کے بعد فیل آ رہا ہے قصاص لیا جائے گا فِي جُرْحِن ایسے زخم میں سبت عیانًا جو کھلے بندوں ثابت ہو عیانًا یعنی لوگوں کے سامنے کھلی آنکھوں سب کے سامنے یعنی سب دیکھنے والے تھے وَيُقْتَصُ فِي جُرْحِن سَبَتَعِيَانًا اور قصاص لیا جائے گا ایسے زخم میں جو ثابت ہو عیانًا یعنی کھلی آنکھوں یعنی سب کے سامنے ثابت ہو او بِحُجَّتِن یا گواہوں کے ذریعے ثابت ہو وَجَعَلَ الْمَجْرُوحَ ذَا فِرَاشٍ اور اس زخم نے بنا دیا زخمی شخص کو ذا فِرَاشٍ بِسْتَرْوَالا یعنی اس کے بعد وہ بستر سے ہی لگ گیا اٹھیک نہیں ہوا تو حَتَّا مَا تَا یہاں تَکِ مَر گیا تو بتلا دیا کہ پیچھے وَيُقْتَسُو اس زخم میں کیا کیا جائے گا قصاص لیا جائے گا وَفِي قَتْلٍ بِحَدِّ مَرٍ لَا فِي قَتْلٍ بِزَهْرِهِ اَوْ عُودِهِ اَوْ مُسَقَّلٍ اَوْ خَنْقٍ اَوْ تَغْرِيقٍ اَوْ صَوْتٍ وَالَا فِي ضَرْبِهِ فَمَاتَ سورتِ مسئلہ یہ بھئی یہاں آگے ذکر آرہا ہے مَرُن مَرُن وَفِي قَتْلِ بِحَدِّ مَرْن حَدُن کہتے ہیں دھار کو دھار کسی چیز لوہے چھوری اور تلوار کی جو تیز دھار ہوتی ہے اور مَرُن مَرُن کہتے ہیں بھئی بیلچے کو بیلچا بیلچا وہ جو مٹی کو اٹھانے کے لیے اور کھودنے کے لیے ایک آلہ بنا ہوتا ہے لکڑی کا دستہ ہوتا ہے اور اگلا حصہ خوب بڑا اور کھلا سا ہوتا ہے جیسے چمچ کے اگلا حصہ کھلا بڑا ہے اسی طرح وہ بیلچے کا بھی بڑا حصہ لوہے کا ہوتا ہے اور اس کے درے مٹی اٹھا کر ایک سے دوسری طرف ڈالی جاتی ہے بھئی تو اس کو بیلچا کہتے ہیں ایک کودال بھی ہے کودال کودال جو ہے اس کا بھی دستہ لکڑی کا ہوتا ہے لیکن کودال کے دونوں طرف نوک بنی ہوتی ہے بھئی بہت سخت نوک ہوتی ہے اور کہیں پر مٹ زمین وغیرہ بہت سخت ہو تو پھر وہاں کودال کے ذریعے کھدائی کی جاتی ہے تو یہ جو مر رون آیا یہ اس بیلچے کو بھی کہتے ہیں جس کا اگلا مو کھلا ہے بڑا ہے اور یہ اس کودال کو بھی کہتے ہیں جس کی دونوں جانبیں انتہائی نوکدار ہوتی ہیں تو یہاں جو مر رون آیا اس سے بیلچا مراد ہے توجہ ہے بیلچا مراد ہے کودال نہیں کیونکہ آگے ذکر آ رہا ہے کہ بیلچے کی پشت سے کسی کو اگر قتل کیا بیلچے کی پشت یعنی پچھلے حصے سے وہ جو لوہا ہے لوہے کا ایک سامنے والا حصہ ہوگا اس کے پیچھے والا حصہ ہوگا اگر اس کی پشت سے وہ پشت کسی کو ماری اور اس کے ذریعے قتل کیا تو اس میں قصاص نہیں اس میں قصاص نہیں بعض فرماتے ہیں قصاص ہے بعض فرماتے ہیں قصاص نہیں لیکن مطن میں بتلا رہے ہیں کہ اس میں قصاص نہیں ہے تو یہ بیلچے میں ہی ہوگا نا بیلچے میں کودال میں نہیں بھئی کودال کے تو دونوں کنارے دونوں جانبیں اتنی خوفناک ہیں کہ اس میں تو پھر کسی کے بچنے کا چانس نہیں چاہے اگلی طرف سے مارے چاہے پچھلی جانب سے مارے تو یہاں مرن سے کیا مراد ہے بیلچا مراد ہے بیلچا اس کا تعلق اسی سے ہے ویقتص پیچھے جو آیا اور قصاص لیا جائے گا فی قتل ایسے قتل میں بی حد مر جو بیلچے کے کنارے سے یعنی اس کی دھار سے ہو بیلچے کے کنارہ بھئی اگلا حصہ چوڑا ہے تو اس چوڑے حصے کی بھی کنارے ہیں یعنی لوہے کے وہ دھار سے بن گئی اور میں نے بتلایا تھا لوہہ تو مطلقاً کس کے حکم میں ہے لوہہ کسی کو مارا جائے تو وہ بچتا نہیں تو یہاں پر بھی وہ بیلچا دیکھو بلکل اگر بظاہر دیکھا جائے وہ تو بڑا چوڑا سا ہے لیکن ہے تو لوہہ تو اس کے اگر دھار والے حصے سے کسی کو مارا یعنی کنارے سے تو پھر اس صورت میں قصاص آئے گا یہ معنی ہے وَفِ قَتْلِن بِحَدِّ مَرِّن اور قصاص لیا جائے گا فی قتل ایسے قتل میں بِحَدِّ مَرِّن جو بیلچے کی دھار کے ذریعے ہو لَا فِي قَتْلٍ بِزَهْرِهِ نہ کہ اس قتل میں جو کہ بیلچے کی پشت کے ذریعے ہو بیلچے کے پچھلے حصے سے کسی کو مارے اس میں قصاص نہیں ہے اَوْ عُوْدِهِ عُودِ لَكْڑِ کو کہتے ہیں بیلچے کی لکڑی سے کسی کو مارا یعنی اس کا جو دستہ ہے اس کے ذریعے کسی کو مارا تو اس میں بھی قصاص نہیں اَوْ مُسَقْقَلِن مُسَقْقَل کہتے ہیں بوجھ والی چیز وزنی کسی بوجھ والی وزنی چیز کے ذریعے کسی کو مارا تو اس میں بھی قصاص نہیں ہے اَوْ مُسَقْقَلِن یا کسی بوجھ وزنی چیز میں اَوْ خَنْقِن خنق کہتے ہیں گلہ گھونٹنا کسی کا گلہ دبانا تو کسی نے کسی کا گلہ دبا کر اس کو مار ڈالا تو اس میں قصاص نہیں ہے او خنقن یا گلہ گھونٹنے میں او تغریکن ایک ہے غرق غرق کا معنی ہے خود ڈوبنا اور تغریک کا معنی ہے دوسرے کو ڈبونا تو تغریک یعنی دوسرے کو پانی میں ڈبویا تو اس میں بھی قصاص نہیں ہاں احوال اور احوال کو دیکھا جائے گا کہ اس قاتل کا ارادہ کیا تھا ارادہ کیا تھا بات سمجھ میں آرہی اگر ارادہ قتل ہو تو پھر صاحبین وغیرہ فرماتے ہیں کہ وہاں بھی قصاص آئے گا او صوتن یا کوڑے کے ذریعے چمڑے کا بنا ہوا کوڑا اس کے ذریعے ایسا کوڑا وَا لَا فِي ضَرْبِهِ کہ پی درپے لگائیں مسلسل لگائیں اس کی ضربیں مسلسل کیا فی ضربیں اس کی ضربوں میں یعنی مسلسل ضربیں لگائیں ایک شخص دوسرے کو کوڑے سے مارتا ہے اب کوڑے سے تو کوئی شخص مرتا نہیں ہے لیکن وہ اس کو مسلسل کوڑے سے مارتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا تو اس میں قصاص نہیں ہے یہ سارے جو پیچھے آئے تھا نا لَا فِي قَتْلٍ بِزَهْرِهِ یہ سارے اس لَا کے تحت ہیں ان سب صورتوں میں قصاص نہیں ہے او صوتن وَا لَا فِي ضَرْبِهِ کہ مسلسل اس کی ضربیں لگائیں فَمَا آتا پس وہ شخص مر گیا المر بالفارسیتی کلند مر جو ہے اس کو فارسی میں کلند کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کلند وہی بیلچے کو بھی کہتے ہیں یہ کلند اور وہ قدال جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں کیا مراد ہے بیلچہ مراد ہے قدال نہیں قدال کے تو چاہے اگلے حصے سے کسی کو مارے چاہے پچھلے حصے سے وہ اتنی وزنی ہوتی ہے کہ اس کے بعد کوئی بچ نہیں سکتا تو اس میں قصاص آئے گا وَإِنْ أَصَابَهُ بِزَهْرِهِ بھائی اس بارے میں یاد رکھئے اگر بیلچے کی پشت سے کسی کو مارا تو پھر قصاص آئے گا یا نہیں تو اوپر متن میں بتا دیا کہ اس سے قصاص نہیں آئے گا دراصل اس میں امام صاحب سے تین روایتیں ہیں تین روایتیں ہیں اور ایک روایت یہ کہ اس میں قصاص نہیں دوسری روایت میں ہے کہ بیلچے کی پشت سے بھی مارا پہلی روایت کیا کہ بیلچے کی پشت سے مارا تو قصاص نہیں دوسری روایت ہے کہ بیلچے کی پشت سے مارا تو قصاص ہے کیونکہ کیونکہ کس کے ذریعے مارا ہے اس نے لوہے کے ذریعے لوہا تو کسی کو چھوڑتا نہیں ہے اور تیسری روایت یہ ہے کہ اگر اس کے ذریعے دوسرے کو زخمی کیا ہے پھر تو قصاص آئے گا زخمی نہیں کیا یعنی خون وغیرہ نہیں نکلا اور وہ ویسے مار گیا تو پھر قصاص نہیں ہے یہ تین روایتیں ہیں امام صاحب سے تینوں ذکر کریں گے کہتے ہیں وَإِنْ أَصَابَهُ بِزَهْرِهِ اور اگر وہ اس کو پہنچے یعنی اس نے اس کو مارا بِزَهْرِهِ اس کی پوشت کے ذریعے فَلَا قِصَاسَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ تو کوئی قصاص نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک وَعَنْهُ اور امام صاحب سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وَجُوبُ الْقِصَاسِ نَظَرًا إِلَى الْآلَتِ کہ قصاص ثابت ہوگا آلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہ کس کے ذریعے مارا ہے اس نے لوہے کے ذریعے اور وہ تو آلہ قتل ہے وَعَنْهُ اور امام صاحب سے تیسری روایت یہ ہے کہ انہو يَجِبُ اِذَا جَرَحَا کہ قصاص ثابت ہوگا جب وہ اس کو زخمی کرے اس بیلچے کی پشت کے ذریعے وَعِنْدَهُمَا وَعِنْدَ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعُودِ الْمَرِّ اور صاحبین اور امام شافر ہم اللہ کی نزدیک قصاص ثابت ہے وَإِنْ أَصَابَهُ بِعُودِ الْمَرِّ اگرچہ وہ اس کو مارے بیلچے کی لکڑی کے ذریعے وہ فرماتے ہیں بیلچے کی لکڑی کے ذریعے بھی کسی کو مارے تو اس میں بھی قصاص ہے فَإِنْ كَانَ مِمْ مَا يُطِقُهُ الْإِنسَانُ فَلَا قِصَاسَ بِالْتِفَاقِ وَإِنْ كَانَ مِمْ مَا لَا يُطِقُهُ فَفِيهِ خِلاَفٌ کَمَا مَرَّ اگر وہ ضرب ایسی تھی کہ انسان جس کی طاقت رکھتا ہے یعنی برداشت کر لیتا ہے جیسے کسی کو لاتھی سے مارو لاتھی سے تو کوئی نہیں مارتا تو جیسے انسان لاتھی کو برداشت کر لیتا ہے اسی طرح اگر یہ وہ ضرب ایسی تھی کہ مطلب اس کی بیلچے کی لکڑی کے جیے کسی کو مارا ایسی ضرب ہے جسے ہر آدمی آرام سے برداشت کر لے گا اس سے مرے گا نہیں لیکن وہ مر گیا تو پھر تو بل اتفاق قصاص نہیں اور اگر ایسی ضرب لگائی جس کے انسان برداشت نہیں کر سکتا اس ضرب لگنے کے بعد وہ بچتا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اختلاف ہے جو پیچھے گزر گیا امام صاحب فرماتے ہیں قصاص نہیں صاحبین اور امام شافر کیا فرماتے ہیں قصاص یہ معنی ہے فَإِنْكَانَ مِمَّا يُطِيقُهُ الْإِنسَانُ فَلَا قِصَاصَ بِالْإِتْفَاقِ اگر وہ ایسی ضربوں میں سے تھی جس کی طاقت رکھتا ہے انسان جس کو انسان برداشت کر لیتا ہے فَلَا قِصَاصَ بِالْإِتْفَاقِ تو بالاتفاق قصاص نہیں ہے وَإِنْكَانَ مِمَّا لَا يُطِيقُهُ فَفِيهِ خِلَافٌ کَمَا مَرَّا اور اگر وہ ایسی ضربوں میں سے ضرب تھی جس کو انسان جس کی طاقت نہیں رکھتا اس کو برداشت نہیں کر سکتا فَفِيهِ خِلَافٌ تو اس میں اختلاف ہے کَمَا مَرَّا جیسے کہ گزر گیا وَفِي الْخَنْقِ وَالْتَغْرِيقِ لَا قِصَاصَ عِندَا عَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لِغَيْرِهِ اور گلہ گھونٹنے میں اور پانی میں غرق کر کے ڈبو کر مارنے میں کوئی قصاص نہیں امام صاحب کے نزدیک خلافًا لِغَيْرِهِ بَخِلَافًا امام صاحب کے علاوہ کے یعنی صاحبین امام شافی رحمہ اللہ کے وغیرہ کے نزدیک اس میں بھی قصاص ہے وَفِي مُوَالَاتِ الصَّوْتِ لَا قِصَاصَ خِلَافًا لِشَافِرِهِ وَالَا يُوَالِ مُوَالَات کا مانعہ ہے مسلسل پہ در پہ کام کرنا مسلسل کوئی کام کرنا وَفِي مَوَالَاتِ الصَّوْتِ اور کوڑے کی موالات میں یعنی مسلسل کوڑے سے کسی کو مارا تو اس میں لَا قِصَاصَ خِلَافًا لِشَافِرِهِ اس میں قصاص نہیں ہے ہمارے نزدیک بخلاف امام شافر رحم اللہ کے وہ فرماتے ہیں اس میں بھی قصاص ہے آگے دیکھئے بھئی وَلَا فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ مُسْلِمًا زَنَّهُ مُشْرِقًا عِنْدَ الْتِقَاعِ الصَّفَيْن بَلْ يُكَفِّرُ وَيَدِي وَلَا فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ مُسْلِمًا اور قصاص نہیں ہے کسی مسلمان کے قتل کر دینے میں کوئی مسلمان قتل کر دیتا ہے مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ایسے مسلمان کو زَنَّهُ مُشْرِقًا جس کے بارے میں اس نے گمان کیا کہ شاید یہ مشرک ہے عِنْدَ الْتِقَاعِ صَفَيْن صفوں کے مُڈْبھیڑ کے وقت صفوں کے آمنہ سامنا کرتے وقت بھئی جنگ قدیم زمانے میں جنگ کیسے ہوتی تھی کہ دشمن بھی اپنی صفیں بنا لیتا تھا اور اس طرف سے مسلمان بھی اپنی صفیں بنا لیتے اور پھر اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوتی تھی تو یہ دیکھا دو صفیں آمنے سامنے ہو گئیں جنگ کرنے لگے ہیں جنگ کر رہے ہیں اب ایک شخص جو تھا وہ جنگ میں ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو یہ سمجھ کر مار ڈالا کہ شاید یہ بھی مشرک ہے یہ بھی مشرک ہے تو کیا اس میں قصاص آئے گا کہتے ہیں نہیں بھئی قصاص نہیں آئے گا بھئی ہاں کفارہ بھی دینا پڑے گا اور اور دیت بھی آئے گی دیت دینا پڑے گی یہ معنی ہے وَلَا فِي قَتْلِ مُسْلِمِنْ مُسْلِمًا ذَنَّهُمْ مُشْرِقًا عِندَ الْتِقَائِ صَفَيْنِ الْتِقَائِ صَفَيْنِ سے مراد ہے صفوں کا صفوں کا ملنا آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانا صفوں کی مُڑھڑ ہونا ایک دوسرے سے لڑنا بھئی یعنی جنگ مراد ہے جنگ وَلَّا فِي قَتْلِ مُسْلِمِنْ مُسْلِمًا اور قصاص نہیں ہے کسی ایک مسلمان کے دوسرے ایسے مسلمان کو قتل کر دینے کی صورت میں ذن نہو مشرکن جس کے بارے میں اس نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ مشرک ہے عِندَ الْتِقَائِ صَفَيْنِ صفوں کے ٹکراؤ کے وقت یعنی جنگ کے وقت بَلْ يُكَفِّرُ وَيَدِي بلکہ وہ کفارہ دے گا وَيَدِي اور دیئت دے گا میں نے بتایا تھا دیئتن اصل میں کیا تھا وی دیئن وی دیئن تو وَدَا يَدِي اس کا فعل ہے دیئت دینا یہ معنی ہے بَلْ يُكَفِّرُ وَيَدِي بلکہ وہ کفارہ دے گا وَيَدِي اور دیئت دے گا اَيُعْتِدْ دیئتا یعنی دیئت دے گا وَفِي مَوْتٍ بِفِعْلِ نَفْسِهِ وَزَيْدٍ وَصَبُعِن وَحَيَّةٍ سُلُسُدْ دیئتِ عَلَى زَيْد سورتِ مسئلہ یہ کہ زید مثلا اس کو وہ مر گیا مارا گیا لیکن اس کے قتل میں تین تین قسم کے افعال پائے گئے ایک تو اس نے خود اپنے آپ کو مارا ایک اس کو ایک دوسرے شخص نے بھی زخمی کیا تھا ایک اس کو شیر نے بھی زخمی کیا تھا اور ایک اس کو سامپ نے بھی کٹا تو سامپ کا کاٹنا بھی آیا اس کے مرنے میں سامپ کے کاٹنے کا بھی دخل آیا شیر کے کاٹنے کا بھی درندے کے کاٹنے کا بھی دخل آیا اس اگلے ایک تیسرے شخص نے اس کو زخمی کر دیا اور زیادہ وہ بھی آیا اور پھر اس نے خود بھی اپنے خودکشی کر لیا اپنے آپ کو مار لیا تو یہ چاروں فیل اکٹھے ہو گئے تو وہ جو زخمی کرنے والا ہے اس پر کتنی دیت آئے گی زخمی کہتے ہیں اس پر سلو سے دیت آئے گی کتنی آئے گی دیت کا تیسرا حصہ آئے گا بھئی کیوں تیسرا حصہ کیوں آئے گا تو آپ کو شرعہ میں بتلائیں گے کہتے ہیں دیکھو افعال تو بے شک چار ہیں کتنے افعال ہیں چار افعال ہیں لیکن اگر ان کی آپ قسمیں بنائیں تو قسمیں تین بنتی ہیں ایک فیل ہے درندے کا اور سامپ کا نہ دنیاوی اعتبار سے یہ معتبر ہے نہ اخروی اعتبار سے کیا کوئی سزا وغیرہ ہوگی سامپ وغیرہ کوئی اچس کو نہیں نہیں کاٹ دیا وہ ختم ہو گیا تو دنیاوی اعتبار سے بھی ان کا فیل حدر اس کا کوئی اعتبار نہیں اور اخروی اعتبار سے بھی حدر تو دنیاوی اعتبار سے بھی حدر کہ کوئی دیت وغیرہ ان پر نہیں آسکتی اور اخروی اعتبار سے بھی حدر ہے ان کا رائے گاں ہے فیل تو یہ ایک قسم ہو گئی دونوں کا فیل ایک ہی قسم اور پھر ایک زید کا اپنا فیل ہے اس نے اپنے آپ کو ختل کیا یا زخمی کیا تو یاد رکھو یہ دنیاوی اعتبار سے تو رائے گاں ہے کیا زید پر کوئی دیت وغیرہ آئے گی نہیں آئے گی خصاص آئے گا نہیں وہ تو ختم ہو گیا مر گیا تو دنیاوی اعتبار سے یہ فیل رائے گاں لیکن اخروی اعتبار سے رائے گاں نہیں آخرت میں معاخضہ ہوگا پکڑ ہوگی تو یہ دوسری قسم کا فیل پہلی قسم کا فیل کیا تھا سامپ اور درندے کا تھا دنیاوی اعتبار سے بھی رائے گاں اور اخروی اعتبار سے بھی رائے گاں دوسرا فیل ہے زید کا اپنا دنیاوی اعتبار سے تو رائے گاں لیکن اخروی اعتبار سے رائے گاں نہیں ہے اور تیسرا اس شخص کا فیل ہے جس نے اس کو زخمی کیا وہ دنیاوی اعتبار سے بھی رائے گاں نہیں دنیاوی سزا بھی ہے اس پر دیت وغیرہ آئے گی اور اخروی اعتبار سے بھی اس کا معاخضہ ہوگا بھئی تو یہ تین قسم کے فیل ہو گئے تو تین قسم کے افعال میں اس شخص کا کتنا حصہ ہے تیسرا حصہ اس شخص کا تیسرا حصہ ہے تو اس پر سلو سے دیت آ جائے گی وَفِي مَوْتٍ بِفِعْلِ نَفْسِهِ اور ایسی موت میں ایسی موت میں بِفِعْلِ نَفْسِهِ کہ جو اس قاتل کے اپنے فیل سے ہو وَزَیْدٍ اور زید کے فیل سے ہو وَصَبُعِن وَحَيَّتٍ اور سبع درندے کو کہتے ہیں حیتن سامب کو کہتے ہیں وَصَبُعِن وَحَيَّتٍ اور درندے اور سامب کے عمل سے ہو سلو سے دیتی على زیدن سلو سے دیت آئے گی زید پر لِأَنَّهُ مَاتَ بِسَلَاستِ افعالِن اس لیے کیونکہ وہ شخص جو ہے مرگتین افعال کی وجہ سے فَفِعْلُ السَّبُعِ وَلْحَيَّتِ جِنسٌ وَاحِدٌ تو درندے اور سامب کا جو فیل ہے وہ ایک ہی جنس ہے لِکَوْنِهِ حَدْرًا مُتْلَقًا کیونکہ وہ مُتْلَقًا حَدْر ہے مُتْلَقًا یعنی جس میں کوئی قید نہیں صرف دنیا کے اعتبار سے حدر نہیں صرف آخرت کے اعتبار سے حدر نہیں بلکہ مُتْلَقًا دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے وہ حدر ہے رائے گاں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو یہ معنی ہے کہ ان کا جو فیل ہے وہ مُتْلَقًا حَدْر ہے جب دونوں کا فیل مُتْلَقًا حَدْر ہے تو وہ ایک ہی جنس کے ہو گئے تو اس کو ایک ہی شمار کریں گے وَفِعْلُ نَفْسِهِ جِنسٌ آخرُ اور اس شخص کا اپنا فیل جو ہے وہ ایک اور جنس ہے وَهُوَ أَنَّهُ حَدْرٌ فِي الدُنْيَا لَا فِي الْآخرتِ وہ دنیاوی اعتبار سے تو رائے گاں ہے دنیا میں تو کوئی سزا نہیں لَا فِي الْآخرَ لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ رائے گاں نہیں آخرت میں مُعَخْضَہ ہوگا یہ دوسری جنس ہو گئی وَفِعْلُ زَيْدٍ جِنسٌ آخرُ اور زید کا فیل اور جنس ہے کیونکہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی مُعَخْضَہ ہے اور آخرت میں بھی مُعَخْضَہ ہے فَيَجِبُ سُلْسُ الدِّيَتِ تو لہٰذا سل سے دیت واجب ہوگی دیت کا تیسرا حصہ زید پر واجب ہوگا اَقُولُ یہاں سے صاحبِ شرحِ وقایہ اعتراض کر رہے ہیں اعتراض کا خلاصہ یہ ہے وہ فرماتے ہیں سلو سے دیت نہیں آنی چاہیے رُبعِ دیت آنی چاہیے چوتھا حصہ کیونکہ چار افعال ہیں سامپ کا دھرندے کا اس شخص کا اپنا اور زید کا تو چار افعال کا دخل ہے اس کی موت میں تو زید پر رُبعِ دیت آنی چاہیے سلو سے دیت نہیں آنی چاہیے اَقُولُ میں کہتا ہوں یہ صاحبِ شرحِ وقایہ فرمارِ علامہ صدر و شریعہ کہ میں کہتا ہوں يَجِبُ أَن يُنزَرَ إِلَامَا هُوَ مُؤَسْتِرٌ فِي الْمَوْتِ کہ واجب ہے کہ دیکھا جائے اس چیز کی طرف اس فیل کی طرف جو مؤثر ہے اس کی موت میں اس چیز کی طرف دیکھا جائے جو مؤثر ہے بھئی ہو سکتا ہے درندے نے تھوڑا سا زخمی کیا ہو اسے تو کوئی نہیں مرتا یہ سانپ ایسا ہے جو زہریلا نہیں ہے اسے آدمی نہیں مرتا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے ان کا کہ یہاں پر بھی غور کیا جائے گا کہ موت کے اندر کیا کیا چیزیں مؤثر ہوئیں تو کہتا ہوں یہ واجب ہے کہ دیکھا جائے ان افعال کی طرف جو کہ مؤثر ہیں موت کے اندر اور پھر دیکھا جائے ان کے اتحاد اور ان کے تعدد کی طرف کہ کون کون سا فیل متحد ہے اور کس میں تعدد ہے یعنی تعداد ہے الگ الگ ان کو شمار کریں تو پھر ان کے اتحاد اور تعدد پر بھی نظر کی جائے تو فَسَّبْعُوَ الْحَيَّةُ سْنَانِ پس دریندہ اور سامپ دو ہیں وَلَا اْتِبَارَ فِي ذَلِكَ لِقَوْنِهِمَا حَدْرًا اور اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے حدر ہونے کا اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے ان کے حدر ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی توجہ سے یہ عبارت ذرا مشکل ہے یہ جو لِقَوْنِهِمَا یہ لام لام علت بتلانے کیلئے آتا ہے نا زَرَبْتُهُ لِلْتَعْدِيب میں نے اس کی پٹائی کی کس لیے عدب سکھانے کے لیے تو یہ لام بظاہر شبہ لگتا ہے شادیت تعلیل کیلئے علت بیان کر رہا ہے اور اس صورت میں ترجمہ ہی غلط ہو جائے گا وَلَا اْتِبَارَ فِي ذَلِكَ اور اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے دیکھو میں لام لِكَوْنِهِمَا حَدْرَن اس وجہ سے کہ یہ دونوں حدر ہیں یہ دونوں حدر ہیں ان کا اس قتل میں کوئی اعتبار پھر عبارت دیکھو وَلَا اْتِبَارَ فِي ذَلِكَ اور اس کا کوئی اعتبار نہیں اس کے دو ہونے کا کوئی اعتبار نہیں اس وجہ سے کہ وہ حدر ہیں تو معنی یہ ہو گیا کہ ان کے فیل کو تو شماری نہیں کرنا چاہیے بظاہر یہی مانا لگ رہے حالانکہ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے وہ کہنا یہ چاہ رہے کہ یہ دو ہیں تو ان کو دو ہی شمار کرو حدر ہونے کی وجہ سے ایک نہ شمار کرو دونوں حدر ہیں اس لئے آپ کیا کر رہے ہیں ان کو ایک ہی شمار کر رہے ہیں نہیں حدر ہونے کی وجہ سے ان کو ایک شمار نہ کرو اب دیکھو وہ ترجمہ کیسے بنتا ہے یہ جو لِكَوْنِهِمَا ہے اس میں جو لام ہے اس کو تعلیل کے لیے نہیں بنائیں گے بلکہ یہ لام مطالق ہے اعتبار سے کس سے مطالق ہے اعتبار سے اب دیکھو ترجمہ وَلَّا عَتِبَارَ فِي ذَلِكَ لِكَوْنِهِمَا حَدْرًا اور کوئی اعتبار نہیں ہے اس قتل میں اس کے حدر ہونے کا ان کے حدر ہونے کا اس قتل میں کوئی اعتبار نہیں یعنی حدر ہونے کی وجہ سے ان کو ایک آپ شمار کر رہے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ اس کا دو ہی کا اعتبار کرنا پڑے گا پھر سنیں وَلَّا عَتِبَارَ فِي ذَلِكَ لِكَوْنِهِمَا حَدْرًا اور کوئی اعتبار نہیں ہے ان کا حدر ہونے میں حدر ہونے میں اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ آپ ان کو کیا شمار کر لیں جے نئی بات سمجھ میں آئی میرا خل وَلَّا عَتِبَارَ فِي ذَلِكَ لِكَوْنِهِمَا حَدْرًا پہلے اس کا ترمہ کرو لِكَوْنِهِمَا حَدْرًا ان کے حدر ہونے کا ان کا حدر ہونا ان دونوں کا حدر ہونا ولا اعتبارا فی ذالکا اس کا اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے ان کے دو ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے یعنی اس کا اعتبار اس میں نہیں کیا جائے گا بھئی پھر سنو ولا اعتبارا فی ذالکا لکونہما حدرا اور ان دونوں کا حدر ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے ان دونوں کے بھئی آپ نے دونوں کو ایک کیوں بنایا کیوں بنایا دونوں کو ایک کیونکہ آپ کہہ رہے تھے دونوں حدر ہیں ہم کہتے ہیں دونوں کے حدر ہونے کا اس میں کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے اب بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَلَا اَعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ لِكَوْنِهِمَا حَدْرَا اور ان دونوں کے حدر ہونے کا اس میں اعتبار نہیں ہوگا وَيَجِبُ قَتْلُ مَنْ شَهَرَ سَيْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ بھئی یاد رکھو یاد رکھو کوئی شخص مسلمانوں پر شہر میں تلوار اٹھاتا ہے تلوار اٹھاتا ہے تو یاد رکھو وہ محفوظ الدم نہ رہا کوئی بھی اس کو قتل کر دے جائز ہے توجہ ہے کوئی شخص کسی تلوار کی بات نہیں اسلحے کی بات ہے کوئی شخص لوگوں پر مسلمانوں پر اسلحہ نکالتا ہے تو یاد رکھئے وہ اس کو قتل کرنا واجب ہو گیا تاکہ اس کے شر کو ختم کیا جائے وجہ یہ کہ یہاں ہم اس کو موقع نہیں دیں گے اگر آپ موقع دیں گے تلوار تو جس کو ایک دفعہ لگ جائے وہ بچتا ہے تلوار تو غیر ملبس ہے آگے لفظ آرہا ہے ملبس ابھی سے سمجھو البس یلبسو کا معنی ہوتا ہے ٹھہرانا کسی کو اور تلوار کیا ہے کسی کو ٹھہراتی ہے بچنے دیتی ہے یا فوراں ہی ختم کر دیتی ہے تلوار یا اسلحہ آدمی کے وہ غیر ملبس ہے وہ کسی کو ٹھہراتا نہیں فوراں ہی ختم کر دیتا ہے لہٰذا یہاں موقع نہیں دیں گے فوراں کیا کریں گے اگر اس نے تلوار اٹھائی ہے وہ کسی کے لیے تلوار اس نے نکال لی ہے فوراں وہ واجب القتل ہو گیا لیکن یہ یاد رکھو اگر اس نے تلوار واپس ڈال لی اس کے بعد کسی نے اس کو قتل کیا تو اس کو بھی قصاصاً قتل کریں گے جب اس نے تلوار نکالی تھی وہ واجب القتل ہو گیا تھا لیکن جب اس نے تلوار واپس ڈال لی تو اب وہ محفوظ الدم بن گیا اب اس کو کوئی قتل کرے گا تو قصاص آئے گا بات سمجھ میں آگئے بس حضابتہ یہ ہے لوگوں کی جان و مال محفوظ ہو اور تلوار اور اسلحہ کوئی نکالتا ہے وہاں تو لمحوں کے اندر وہ کیا کرے گا لوگوں کو ختم کرے گا تو جیسی اسلحہ نکالا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسلحہ اس نے کس لیے نکالا ہے قتل کے لیے یا مارنے کے لیے نکالا ہے تو پھر قتل کریں یہ نہیں کہ بیچارہ ویسی تلوار اپنی چیک کر رہا تھا اور دوسرا تلوار سے نہیں نہیں باقی احوال کو بھی دیکھا جائے گا جب پتہ ہو یہ تلوار اس نے لڑائی میں نکالی ہے اور اب یہ کیا کر دے گا اگر اس کو روکا نہ گیا تو یہ ایک دو کو قتل کر دے گا تو کہتے ہیں وَيَجِبُ قَتْلُ مَنْ شَهَرَ سَيْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهَرَ کا معنی ہے تلوار اٹھانا تلوار نکالنا وَيَجِبُ قَتْلُ مَنْ شَهَرَ سَيْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ اور واجب ہے قتل کرنا من اس شخص کو شَهَرَ سَيْفًا جس نے تلوار اٹھائی جس نے تلوار نکالی عَلَى الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں پر وَلَّا شَيْعَ بِقَتْلِهِ اور اس کے قتل پر کچھ بھی نہیں ہے یعنی دیت وغیرہ یا قصاص یا دیت وغیرہ یعنی مال کچھ بھی نہیں آئے گا اب اس پر صاحب شرح وقایہ اعتراض کریں گے اور اس کا جواب دیں گے اعتراض یہ اعتراض یہ کہ جب مصنف نے کہہ دیا وَيَجِبُ قَتْلُ مَنْ کہ اس شخص کا قتل واجب ہے قتل کیا ہے تو اسی سے پتہ چل گیا جب قتل شرعن واجب ہے معلوم ہو اس کے قتل سے تو کوئی مال نہیں آئے گا تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وَلَا شَيْعَ بِقَتْلِهِ یہ تو تقرار محض ہے یہ تو پچھلے یہ جب بھئی جب قتل واجب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے شریعت حکم دے رہی ہے کہ اس کو کیا کر دو قتل کر دو تو پھر شریعت و جرمانہ تو نہیں ڈالے گی نا آپ کے اوپر بہت سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر یہ وَلَا شَيْعَ ابھی قتل ہی کہنے کا کیا مانا تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں بھئی بعض وقت کسی کا قتل واجب بھی ہو جائے گا لیکن وہاں پر بھی وہاں پر بھی مال آ سکتا ہے مال آ سکتا ہے مثلا کوئی وحشی اونٹ وحشی ہو گیا بھئی اور اب وہ کسی پر حملہ آور ہوتا ہے شہر کے اندر اونٹ جب وحشی ہو جائے بے قابو ہو جائے تو پھر بڑا خوفناک بن جاتا ہے بھئی وہ انسان کو قتل کیے بغیر چھوڑتا ہی نہیں ہے تو اگر کوئی ایسا اونٹ وحشی ہوتا ہے اور کوئی شخص اس کو قتل کر دیتا ہے تو اب اس کو دیکھو اس کا قتل کرنا ضروری ہے لیکن پھر بھی اس اونٹ کو قتل کرنے پر اس اونٹ کی قیمت دینا پڑے گی مالک کو تو دیکھو مال آ گیا یا نہیں قتل بھی واجب تھا اور پھر بھی کیا آ گیا مال اسی طرح اور بعض صورتوں میں قتل بھی واجب ہو جاتا ہے لیکن مال بھی آ جاتا ہے تو اس شبے کو مصنف نے دور کر دیا کہ نہیں بھئی یہاں مال وغیرہ نہیں آئے گا تو کہتے ہیں فَإِن قُلْتَا اگر آپ یہ کہیں لَمَّا قَالَ جَبْ مُصَنِّفْنے یہ فرما دیا کہ يَجِبُ قَتْلُ مَنْ شَهَرَا جس نے تلوار نکالی اس کا قتل واجب ہے جب مصنف نے یہ فرما دیا فَمَلْ اَحْتِعَاجُ إِلَا قَوْلِهِ تو مصنف کو کیا ضرورت تھی اپنے اس قول کی کہ لا شیعہ بھی قتل ہی اس کے قتل سے کچھ نہیں آئے گا قُلْتُ تو میں کہتا ہوں يَحْتَمِلُ أَنْ يَجِبَ قَتْلُهُ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا قتل واجب ہو دفعاً لِشْرِ اس کے شر کو دور کرنے کے لیے وَمَعَزَّالِكَ يَجِبُ بِقَتْلِهِ شَيْئُن اور اس کے باوجود اس کے قتل سے کوئی چیز بھی واجب ہو جائے وَلَا فِي مَنْ شَهَرَ سِلَاحًا عَلَى رَجُلٍ لَيْلًا اَوْ نَحَارًا فِي مِصْرٍ اَوْ فِي غَيْرِهِ اَوْ شَهَرَ عَلَيْهِ عَسَن لَيْلًا فِي مِصْرٍ اَوْ نَحَارًا فِي غَيْرِهِ فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ مشہور علی جس پر تلوار نکالی گئی جس پر تلوار وہ ہے مشہور علی اس پر تلوار نکالی گئی ہے ترجمے پر غور کر رہے ہیں آپ بھئی مشہور علی شہرہ کا معنی ہے تلوار نکالنا تو مشہور علی جس پر تلوار نکالی گئی ہے صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے شہر میں کسی پر اسلحہ نکالا چاہے دن کو نکالے اسلحہ چاہے رات کو نکالے اور ایک شخص ہے شہر سے باہر ویرانے میں کسی پر اسلحہ اٹھاتا ہے اسلحہ نکالتا ہے دن میں یا رات میں کہتے ہیں بھئی چاہے شہر میں دن کو اسلحہ نکالے چاہے رات کو اسلحہ نکالے چاہے ویرانے میں دن کو نکالے رات کو نکالے ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جو کسی دوسرے پر اسلحہ نکالے اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے اور اس میں پھر قصاص نہیں آتا قصاص میں نہیں آئے گا اور اس میں کوئی مال وغیرہ بھی نہیں آئے گا اس لیے کیونکہ یہ اسلحہ ہے یہ غیر ملبس ہے یہ تو ایک وار کسی کو لگ گیا وہ زندہ نہیں بچے گا بھئی اس کو تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا لہذا فوری کیا کرو اس کو قتل کرو قبل اس کے کہ وہ اوروں کو قتل کرے ہاں اگر کوئی شخص لاتھی اٹھاتا ہے کسی پر لاتھی اٹھاتا ہے اس کو مارنے کے لئے تو شہر میں ایک صورت ہے دن میں ایک ہے رات کے وقت رات کے وقت کہتے ہیں بھئی دن کے وقت اگر کوئی کسی پر لاتھی اٹھائے تو پھر اس کو قتل کرنا جائز نہیں کیونکہ لوگ مدد کو پہنچ سکتے ہیں اور لاتھی سے انسان فوراں مرتا بھی نہیں ہے تو لوگ فوراں ایک آدھ لگنے تک لوگ پہنچ جائیں گے آس پاس جتنے کھڑے ہوں گے پہنچ جائیں گے دن کے وقت ہاں رات کے وقت رات کے وقت یہ نہ ہو کسی کے آنے سے پہلے اس کو قتل نہ کر دے وہ لاتھی رات کو تو جب تک لوگ آئیں گے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں دو چار منٹ پانچ منٹ تو لگ جائیں گے جب تک تو وہ لاتھی سے اس کو قتل کر دے گا تو اس صورت میں مشہور حال ہے جس پر اس نے لاتھی اٹھائی ہے جس کو مار رہا ہے اس کے لئے اس کو قتل کرنا جائز ہے اس کے لئے اس کو کیونکہ وہ بھی اس کی جان گویا لے اس کو جان کا خطرہ ہے تو جب جان کا خطرہ ہے تو اس کے لئے بھی جائز ہے کہ اس کو کیا کر دے جس نے لاتھی اٹھائی ہے قتل کر دے وَلَا فِي مَن شَهَرَ سِلَاحًا عَلَا رَجُلٍ لَيْلًا اَوْ نَحَارًا اور قصاص نہیں آئے گا فِي مَن اس شخص کے قویم میں شَهَرَ سِلَاحًا جس نے اسلحہ نکالا اسلحہ اٹھایا عَلَا رَجُلٍ کسی شخص پر کسی مرد پر لیلًا او نَحَارًا رات کے وقت یا دن کے وقت فِي مِسْرٍ شہر میں او فِي غیرِهِ یا چاہے غیرِ شہر میں ہو شہر کے علاوہ باہر کہیں ہو دن یا رات جب بھی اسلحہ نکالے اس کے قتل میں قصاص نہیں او شَهَرَ عَلَيْهِ عَصَن لیلًا فِي مِسْرٍ پر لاتھی اٹھائی لیلًا فِي مِسْرٍ رات کے وقت شہر میں او نَحَارًا فِي غیرِهِ یا دن کے وقت غیرِ شہر میں یعنی ویرانے میں کہیں جنگل وغیرہ میں فَقَتَلَهُ الْمَشْهُرُ عَلَيْهِ تو اس لاتھی کو اٹھانے والے کو قتل کر دیا الْمَشْهُرُ عَلَيْهِ اس شخص نے جس پر لاتھی اٹھائی گئی تھی تو اس میں بھی قصاص نہیں ہے وَلَا فِي مَنْ شَهَرَ ہاں بھئی اس میں اس کو قصاص سے نہ جوڑیں اس کو پیچھے جو آیا نا وَلَا شَيْعَ بِقَتْلِهِ اس کے قتل سے کچھ بھی نہیں آئے گا توجہ ہے اس کے قتل سے کچھ نہیں آئے گا یعنی مال وغیرہ کچھ نہیں آئے گا اسی سے اس کو بھی جوڑ دیں وَلَا فِي مَنْ شَهَرَ سِلَاحًا عَلَى رَجُلٍ لَيْلًا اَوْ نَحَارًا اور وہ شخص جس نے رات کو یا دن کے وقت شہر میں یا غیر شہر میں کسی پر اسلحہ اٹھایا اس کے قتل میں بھی کچھ نہیں ہے توجہ ہے تو وَلَا فِي مَنْ شَهَرَ کو کس سے جوڑیں وَلَا شَيْعَ بِقَتْلِهِ کے ساتھ جوڑیں کہ اس کے قتل میں بھی کچھ نہیں ہے آگے دیکھئے بھئی اَسْسِلَاحُ اِذَا شَهَرَهُ فَلَا شَيْعَ بِقَتْلِهِ مُتْلَقًا دیکھئے یہاں انہوں نے بھی اسی سے جوڑا ہے فَلَا شَيْعَ بِقَتْلِهِ اَسْسِلَاحُ اِذَا شَهَرَهُ کہ اسلحہ جب اس کو کسی نے نکالا فَلَا شَيْعَ بِقَتْلِهِ تو اس کے قتل پر کوئی چیز نہیں ہے مُتْلَقًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُلْبِسِن اس لیے کیونکہ اسلحہ چھوڑنے والا نہیں اسلحہ کسی کو چھوڑ یعنی اس کو زیادہ پھر زندہ نہیں رہتا اگر وہ اسلحے سے کسی پر وار کر دے وَلْعَصَى اِذَا شَهَرَهُ لَيْلًا فِي مِصْرٍ اَوْ نَحَارًا فِي غَيْرِهِ فَلَا شَيْعَ بِقَتْلِهِ اَعْزَن اور لاتھی جب اس کو اٹھایا رات کے وقت شہر میں اَوْ نَحَارًا فِي غَيْرِهِ یا دن کے وقت فِي غَيْرِهِ اَيْ فِي غَيْرِ مِصْرٍ شہر کے علاوہ میں کہیں ویرانے جنگل وغیرہ میں تو فَلَا شَيْعَ بِقَتْلِهِ اَعْزَن تو یہاں پر بھی اس شخص کو قتل کرنے میں کچھ نہیں آئے گا لِأَنَّهُ وَإِنْكَانَ مُلْبِسَن اس لیے کیونکہ لاتھی اگرچہ وہ چھوڑنے والی ہے وہ ٹھہرانے والی ہے انسان کچھ دیر زندہ رہتا ہے فوراں تو نہیں مرتا ایک آدوار سے ایک آد مرتبہ مارنے سے لیکن فَفِي اللَّلِ فِي الْمِصْرِ لَا يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ لیکن رات کے وقت شہر میں لَا يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ اس تک مدد نہیں پہنچے گی مدد نہیں پہنچ سکے گی شہر میں بھی رات کا وقت ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں تو اب مدد پہنچنے میں وقت لگے گا اور جب تک وہ لاتھی سے اس کی جان لے لے گا اور دن کے وقت قتل نہیں کر سکتا کوئی کسی پر لاتھی اٹھائے تو دوسرا اس کو قتل کر دیں نہیں بھئی دن میں تو سب لوگ موجود ہیں ایک آدھ وہ لگائے گا جب تک لوگ مدد کے لئے پہنچ جائیں گے تو یہ معنی ہے فَفِي اللَّلِ فِي الْمِصْرِ لَا يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ تو رات کے وقت شہر میں جو ہے اس کو مدد نہیں پہنچ سکے گی وَقَدَا فِي النَّهَارِ فِي غَيْرِ الْمِصْرِ اور اسی طرح دن کے وقت جبکہ شہر کے علاوہ میں ہو یعنی باہر ہو وہاں پر بھی وہ اس کو قتل کر سکتا ہے کیونکہ وہاں کوئی مدد کو نہیں پہنچے گا دن میں بھی نہیں پہنچ سکے گا کوئی مدد کو وَلَا عَلَى مَنْ تَبِعَ سَارِقَهُ الْمُخْرِجَ صورت یہ ایک شخص کی آنکھ کھل گئی رات کے وقت اس نے دیکھا کہ چور جو ہے اس کے گھر سے سامان سمیٹ کر دیوار پھلان کر نکل رہا ہے یہ اس کے پیچھے بھاگا اب وہ اس کا سامان لے کر بھاگ رہا ہے سامان لے کر تو اگر اگر سامان اس سے کسی طرح چھڑوا سکتا ہے شور وغیرہ کر کے یا آواز دے کر کسی طریقے سے بھی تو پھر تو اس کے لئے اس چور کا قتل جائز نہیں لیکن اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ اب اگر میں نے اس کو آواز وغیرہ سے بھی یہ نہیں رکھ رہا اور میرا ہمال لے کر اب نکلنے ہی والا ہے میرے ہاتھ سے نکل جائے گا میرا سارا ہمال لے جائے گا تو اس کے لئے اس چور کو قتل کرنا جائز ہے یہ معنی ہے وَلَا عَلَى مَنْ تَبِعَ سَارِقَهُ اور اس شخص پر بھی کچھ نہیں ہے جس نے پیچھا کیا سارِقَهُ اپنے چور کا المخرجہ وہ چور جو نکالنے والا ہے کس چیز کو سارِقَتَهُ یہ مفعول ہے مخرج کے لئے سارِقَ یہ سارِقَ چوری کو بھی کہتے ہیں اور سارِقَتُن یہ چوری شدہ مال کو بھی کہتے ہیں مالِ مصروب کو بھی کہتے ہیں تو یہاں یہ وہ چوری شدہ مال مراد ہے المخرجہ جو نکالنے والا ہے وہ چور جو نکالنے والا ہے کیا چیز نکال کر لے جا رہا ہے کہتے ہیں سرقتہو اس کا چوری شدہ مال چوری شدہ مال کو جو نکالنے والا ہے چور ہے اس کا اس نے پیچھا کیا لیلن رات کے وقت فقاتالہو تو پس اس کو قتل کر دیا تو اس پر بھی کچھ نہیں ہادا اذا لم يتمکن من الاستردادی الا بالقتلی کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جب وہ شخص قادر نہ ہو من الاستردادی واپس لینے پر الا بالقتلی مگر قتل کے ذریعے بھئی اگر قتل کے بغیر بھی وہ مال اس سے واپس لے سکتا ہے پھر قتل کی اجازت نہیں ہے بھئی ہاں اگر قتل کے بغیر مال نہیں لے سکتا پھر قتل جائز ہے کیوں دلیل لقولیہی صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے قاتل دون مالک کہ تو لڑائی کر تو قتال کر اپنے مال کے لئے قاتل تو لڑائی کر امر کا سیغہ ہے دون دون ضرف ہے بھئی ضرف لیکن یہ کبھی سبب بیان کرنے کے لئے بھی آتا ہے یہاں سببیت کے لئے ہے دون کس لئے ہے سبب بیان کرنے کے لئے اور مالک مالک وہ یہ ملکیت سے نہیں ہے یہ اصل میں ہے مال مال اور یہ کاف ضمیر ہے مالک یعنی تیرہ مال مالک تیرہ مال ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے قاتل دون مالک تو قتال کر اپنے مال کی وجہ سے یہ ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہاں اس زمانے میں تو سفر جنگلوں میں ہوتے تھے بھئی یا رسول اللہ اگر کوئی شخص مجھ سے مرہ مال چھیننے لگے تو میں کیا کروں حضور نے فرمایا قاتل دون مالک اپنے مال کیلئے تم قتال کرو مقاتلہ کرو تو کہا اگر میں مارا گیا یا رسول اللہ پھر تو فرمایا تم جنت جاؤ میں ہوگے پھر پوچھا اور اگر اس کو میں نے مار دیا یا رسول اللہ جو مال چھیننا چاہتا تھا تو فرمایا وہ جہنم میں ہوگا آگ میں ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو یہ حدیث میں آیا ہے لقاولی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ہے قاتل دون مالک کہ تُو قتال کر اپنے مال کے دفاع میں تُو قتال کر لڑائی کر جنگ کر اپنے مال کے دفاع میں یاد رکھئے اپنے مال کے دفاع میں اگر کسی کو کوئی قتل کر دے تو وہ شہید ہے جس کا مال تھا وہ کیا ہے شہید ہے یہ حدیث میں آتا ہے بھئی وَكَذَا اِذَا قَتَلَهُ قَبْلَ الْأَخْزِ اور اسی طرح اگر اس نے اس کو قتل کر دیا قَبْلَ الْأَخْزِ لینے سے پہلے ہی چور آیا بھئی گھر میں ابھی اس نے سامان اٹھایا نہیں اٹھایا نہیں اور تو اس نے پہلے ہی اس کو قتل کر دیا کہتے ہیں بھئی اگر تو وہ اس کو ویسے بھگا سکتا تھا پھر تو یہ قتل جائز نہیں اس کے لئے لیکن اگر وہ جانتا تھا کہ یہ بغیر قتل کے میں اس کو اب بھگا نہیں سکتا مثلا دو ہیں یا تین ہیں تو پھر اس کے لئے قتل جائز ہو جائے گا یہ معنی ہے وَقَدَ اور اسی طرح حکم ہے یعنی کچھ نہیں آئے گا اِذَا قَتَلَهُ قَبْلَ الْأَخْزِ جب اس نے قتل کر دیا اس چور کو قَبْلَ الْأَخْزِ سامان لینے سے پہلے ہی اِذَا قَسَدَ اَخْزَ مَالِ جب اس چور نے ارادہ کیا ہو اس کے مال کو لینے کا مال لینے لگا تب قتل کر رہا اور کوئی سورت نے اس کو بھگانے کی وہ تو دو ہیں یا تین ہیں اگر انہیں میرے جاگنے کا پتہ لگ گیا وہ تو مجھ بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر اس کے لئے قتل کرنا جائز ہے ہاں یہ نہیں کہ اگلے دن وہ چور اس کو بازار میں نظر آیا تو وہ اس کو گولی مار دیتا ہے نہیں بھئی اب اس کو بھی قتل کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی بھئی اسلام ہر ایک کی حفاظت کا زامن ہے بھئی ہاں جہاں اور کوئی سورت ہی نہ ہو تو پھر وہاں پھر گنجائش ہوگی تو کہتے ہیں وَلَا يَتَمَكَّنُ مِن دَفْعِهِ اِلَّا بِالْقَتْلِ اور یہ قادر نہیں ہے اس کو دور کرنے پر سوائے قتل کے قتل کے علاوہ ان کو بھگانے کے دور کرنے کی کوئی سورت نہیں ہے وَكَذَا اِذَا دَخَلَ رَجُلٌ دَارَ رَجُلٍ بِالسِّلَحِ اور اسی طرح ہے یعنی کچھ واجب نہیں ہوگا اِذَا دَخَلَ رَجُلٌ دَارَ رَجُلٍ جب ایک آدمی دوسرے آدمی کے گھر میں داخل ہو گیا بس سلاحی اسلحے کے ساتھ فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّ صَاحِبِ الدَّارِ تو صاحبِ دَار جو گھر والا ہے اس کا یہ غالب گمان ہو گیا کہ نَهُ جَاءَ لِقَتْلِ ہی کی یہ تو اس کو قتل کرنے کیلئے آیا ہے تو یہ حِلُّ قَتْلُهُ اس کیلئے اس کا قتل جائز ہے جو حسلحہ لے کر گھر میں گھوسا ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے اور یاد رکھنا اس میں سارے دلائل دیکھے جائیں گے صرف اسلحے والا دیکھے اور اس کو اسلحہ دیکھ کر قتل کر دیں نہیں جب دیکھے غالب گمان ہو اب اور کوئی بچاؤ کی صورت نہیں اور یہ قتل کرنا چاہتا ہے پھر ہی مال وغیرہ نہیں آئے گا صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے دوسرے شخص پر دن کے وقت شہر میں لاتھی اٹھائی دوسرے نے اس لاتھی اٹھانے والے کو قتل کر دیا کہتے ہیں اس کو بھی قصاص میں قتل کریں گے کیونکہ یہاں دن کا وقت ہے لوگ اس کو بچانے والے موجود ہیں اور لاتھی اٹھائی ہے لاتھی سے تو کوئی مرتا نہیں ہے جب تک لوگ مدد کو پہنچائیں گے یہ معنی ہے وَقُتِلَ اور قتل کیا جائے گا بِقَتْلِ مَن اس شخص کے قتل سے من شہر عصن جس نے لاتھی اٹھائی تھی نہاراں دن کے وقت فی مصرن شہر میں اس کے قتل کی وجہ سے قُتِلَ قتل کیا جائے گا اس کے بِقَتْلِ مَن اس کے قتل کی وجہ سے قُتِلَ کیا کیا جائے گا یہ معنی ہے وَقُتِلَ بِقَتْلِ مَن شہر عصن نہاراں فی مصرن اور قتل کیا جائے گا اس شخص کے قتل کی وجہ سے بھی جس نے دن کے وقت شہر کے اندر کسی پر لاتھی اٹھائی تھی فَإِنَّ الْعَصَى مُلْبِثٌ کیونکہ عصا جو ہے وہ ملبس ہے وہ چھوڑنے والا ہے ٹھہرانے والا ہے اس سے کوئی فوراں مرتا نہیں وَظَاهِرُ الْحُوقُ الْغَوْسِ نَهَارًا فِي الْمِصْرِ اور ظاہر یہ بھی ہے کہ مدد جو ہے اس کو پہنچ جائے گی دن کے وقت شہر میں لہٰذا قتل جائز نہیں تھا اور اس نے قتل کیا تو اس کو بھی قتل کریں گے فَلَا يُفْزِئِ الْقَتْلِ غَالِبًا لہٰذا یہ پہنچانے والا نہیں قتل تک غالبا خلافا لہما بخلاف صاحبین کے صاحبین فرماتے ہیں کہ انہیں اس کو بلیوئی اس کو قتل کرنا جائز لیکن فتوہ امام صاحب کے قول پر ہے دن میں کوئی کسی پر لاتھی اٹھائے تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں اور اگر اس نے اس کو قتل کر دیا تو قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا وَيُقْتَلُ مَنْ شَهَرَ السَّيْفًا فَزَرَبَ وَلَمْ يَقْتُلْ فَرَجَعَ فَقَتَلَهُ آخر یہ وہ صورت آگئی جو میں پہلے بیان کر چکا ایک آدمی نے دوسرے پر تلوار نکالی دن کے وقت بھئی اور اس کو تلوار ماری لیکن وہ مرا نہیں زخمی ہو گیا بچ گیا اور پھر اس نے تلوار واپس ڈالی اور دور لگا دی بھاگ نکلا وہاں سے تو جب واپس بھاگ گیا تو بس اب وہ محفوظ الدم ہو گیا جب حملہ آور تھا تلوار نکالی تھی وہ محفوظ الدم نہ رہا تھا اس کا قتل واجب ہو گیا تھا لیکن جب اس نے اسلحہ واپس رکھا اور دور لگا دی اب وہ پھر کیا بن گیا محفوظ الدم بن گیا اب اگر اس کو کوئی قتل کرتا ہے بھاگتے ہوئے یا بھاگنے کے بعد تو اس پر قصاص آئے گا کہتے ہیں وَيُقْتَلُ مَنْ شَهَرَ سَيْفَن اور قتل کیا جائے گا من اس شخص کو وَيُقْتَلُ مَنْ شَهَرَ بِقَتْلِ مَنْ ہونا چاہیے بھای بِقَتْلِ مَنْ بِقَتْلِ مَنْ عبارت ٹھیک نہیں لگ رہے اچھا وَيُقْتَلُ مَنْ شَهَرَ سَيْفَن بھا یہ عبارت درست نہیں یہ یُقْتَلُ نہیں ہونا چاہیے یُقْتَلُ بِقَتْلِ مَنْ وَيُقْتَلُ بِقَتْلِ مَنْ یہاں بِقَتْل کا لفظ درمیان میں ہونا چاہیے ورنہ تو کیا بنے گا وَيُقْتَلُ مَنْ شَهَرَ قتل کیا جائے گا جس نے تلوار نکالی حالانکہ اس کی بات نہیں ہو رہی اس نے تو تلوار نکالی وار کیا اور پھر بھاگ نکلا اور کسی کو قتل بھی اس نے نہیں کیا تو عبارت درست بلکہ یوں کریں آپ اس یُقْتَلُ کے بجائے اس یا کے بجائے اس کو با کر دیں وَبِقَتْلِ مَنْ شَهَرَ اب عبارت ٹھیک ہو گئی وَبِقَتْلِ مَنْ اس بِقَتْل کا عطف ہو جائے گا پیچھے آیا تھا وَقُتِلَ بِقَتْلِ مَنْ وَقُتِلَ تو یہاں پر بھی عبارت کیسے بن جائے گی وَقُتِلَ بِقَتْلِ مَنْ شَهَرَ اب عبارت سمجھ میں آگئی تو یہ یُقْتَلُ نہیں ہے یہ بِقَتْلِ مَنْ ہے یہ با ہے با بھئی اور قتل کیا جائے گا بِقَتْلِ اس شخص کے قتل کی وجہ سے بھی مَنْ شَهَرَ جس نے تلوار نکالی فَزَارَبَ پھر اس نے تلوار ماری وَلَمْ يَقْتُل اور قتل نہیں کیا اس نے زخمی کیا لگی نہیں لیکن فَرَاجَعَ پھر وہ واپس لوٹ گیا فَقَتْلَهُ آخَرُ تو اس کو پھر کسی دوسرے نے قتل کر دیا تو اس کے قتل کی وجہ سے اس کے قتل کی وجہ سے بھی دوسرے کو قصاصاً قتل کیا جائے گا عبارت سمجھ میں آگئی دی تو یہ بِقَتْلِ مَنْ ہونا چاہیے فَإِنَّهُ اِذَا وَرَبَ اس لیے کیونکہ جب اس شخص نے جس نے پہلے تلوار نکالی تھی اس نے جب تلوار ماری وَلَمْ يَقْتُلُ اور اس نے قتل نہیں کیا وَرَجَعَ اور واپس لوٹ گیا تو عَادَتْ عِسْمَتُهُ تو اس کی عِسْمَتْ یعنی اس کی حفاظت پھر لوٹ آئی وہ پھر محفوظ الدم بن گیا تلوار نکالی تھی تو وہ واجب القتل ہو گیا تھا اور تلوار رکھ کر واپس لوٹ گیا تو وہ محفوظ تو یہ معنی ہے عَادَتْ عِسْمَتُهُ اس کی عِسْمَتْ یعنی حفاظت جو ہے پھر لوٹ آئی وَمَعْسُومُ الدم ہوا محفوظ الدم ہوا فَإِذَا قَتَلَهُ آخَرُ فَقَدْ قَتَلَ مَعْسُومًا جب اس کو کسی دوسرے نے قتل کر دیا تو اس نے ایک معصوم کو یعنی ایک محفوظ کو قتل کر دیا معصوم بمعنی ہے محفوظ یعنی محفوظ الدم کو قتل کر دیا فَعَلَيْهِ الْقِسَاسُ تو اس پر قِسَاس ہوگا وَيَجِبُ الدِّيَتُ بِقَتْلِ مَجْنُونٍ اَوْ صَبِيٍ شَهَرَ سَيْفًا عَلَى الرَّجُلٍ فَقَتَلَهُ صورت مسئلہ یہ کہ ایک پاگل شخص نے تلوار نکال لی یا کسی بچے نے تلوار نکال لی کسی دوسرے پر اور اس مجنون یا بچے کو کسی نے قتل کر دیا تو یاد رکھئے اس صورت میں قِسَاس تو نہیں آئے گا کیونکہ انہوں نے تلوار اٹھا لی تھی بہرحال قِسَاس تو نہیں آئے گا لیکن دیت واجب ہوگی دیت واجب ہوگی کہتے ہیں وَيَجِبُ الدِّيَتُ بِقَتْلِ مَجْنُونٍ اَوْ صَبِيٍ شَهَرَ سَيْفًا عَلَى الرَّجُلٍ فَقَتَلَهُ اور دیت واجب ہوگی بِقَتْلِ مَجْنُونٍ کسی ایسے پاگل اَوْ صَبِيٍ ایسے بچے کو قتل کرنے کی وجہ سے بھی شَهَرَ سَيْفًا یہ شہرہ فیل آیا اور پیچھے مجنونین اوْ صَبِيٍ دو نکر یہ نکر آئے تھے تو یہ ان کی صفت بنے گا پھر دیکھیں ترجمہ اور دیت واجب ہوگی ایسے مجنون اور ایسے بچے کو قتل کرنے کی وجہ سے بھی شہرہ سَيْفًا جنہوں نے تلوار نکالی عَلَى الرَّجُلِن کسی آدمی پر فَقَتَلَهُ ہوا تو ان کو اسی نے قتل کر دیا فَقَتَلَهُ تو ان کو ہوا فَقَتَلَهُ اس بچے یا مجنون کو قتل کر دیا ہوا اس آدمی نے ہوا ضمیر کس کو راجے ہے بتلا دیا اَيِلْ مَشْهُورُ عَلَيْهِ یعنی کہ وہ مشہور علی جن پر انہوں نے اسلحہ نکالا تھا اسلحہ اٹھایا تھا اس نے ان کو قتل کر دیا تو دیت واجب ہوگی تو قتل کر دیا فَقَتَلَهُ ہوا عَمْدًا فَقَتَلَهُ ہوا عَمْدًا آگے مطن کو بھی اس سے جوڑیں تو ان کو اس مشہور علی نے عَمْدًا جان بوچھ کر قتل کر دیا تو اس پر دیت واجب ہوگی فِي مَالِهِ اس کے مال میں اس آدمی کے مال میں کیا معنی اس آدمی کے مال میں عاقلہ نہیں دے گی اس کو دینا پڑے گی کیوں نہیں دے گی عاقلہ شابش کیونکہ جان بوچھ کر اس نے قتل کیا ہے شابش اَيَّجِبُ الدِّيَتُ فِي مَالِهِ یعنی دیت واجب ہوگی اسی قاتل کے مال میں لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَتَحَمَّلُ الْعَمْدًا اس لیے کیونکہ عاقلہ جو ہے وہ عمد کو نہیں اٹھا سکتے وہ عمد کو برداشت نہیں کر سکتے جان بوچھ کر جو جرم ہو اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے وہ اسے خود ہی برداشت کرنا پڑے گا وَالْقِيمَةُ اَيْتَجِبُ الْقِيمَةُ فِي قَتْلِ جَمَلِن صَالَ عَلَيْهِ پیچھے کیا آیا تھا يَجِبُ الدِّيَتُ اسی پر قیمت کا عطف بھی ہے اَيَّجِبُ الْقِيمَةُ عبارت سمجھ میں آرہی ہے اور قیمت واجب ہوگی خود شارح وقایہ بتلا رہے ہیں اَيْتَجِبُ الْقِيمَةُ قیمت واجب ہوگی فِي قَتْلِ جَمَلِن ایسے اونٹ کو قتل کرنے میں صَالَ عَلَيْهِ جس نے اس پر حملہ کیا تھا صَالَ يَسُولُكَ مَنَا حملہ کرنا ایسے اونٹ کو قتل کرنے میں جس نے اس پر حملہ کیا تھا بھئی میں نے بتلایا تھا اگر کوئی اونٹ وحشی ہوگیا کسی پر حملہ کرتا ہے اور یہ شخص اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو اس کی قیمت دینا پڑے گی حَذَعِنْدَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے لِأَنَّهُ قَتَلَ شَخْصًا مَعْسُومًا اس لیے کیونکہ اس نے ایک معصوم شخص کو قتل کیا ہے بھئی اس کا تعلق وہ پچھلے مطن سے ہے مجنون اور سبی کا ذکر آیا تھا نا تو اس میں دیت واجب ہوئی تھی تو وہ وجہ ذکر کر رہے ہیں لِأَنَّهُ قَتَلَ شَخْصًا مَعْسُومًا اس لیے کیونکہ اس نے ایک محفوظ شخص کو قتل کر دیا جس کا خون محفوظ تھا وَأَتَلَ فَمَالًا مَعْسُومًا اور اس نے ایک معصوم یعنی محفوظ مال کو ہلاک کر دیا دونوں کی علتیں ذکر کر دیں بچے یا مجنون کو قتل کیا تو قَتَلَ شَخْصًا مَعْسُومًا اس لیے دیت آئے گی اور اونٹ کو قتل کیا تو اس میں قیمت آئے گی کیوں اَتَلَ فَمَالًا مَعْسُومًا اس نے کہا کیا ایک معصوم یعنی محفوظ مال کو تلف کیا حلاک کیا لِأَنَّ فِعْلَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْدَّابَتِ لَا يُسْقِطُ الْعِسْمَتَا اس لیے کیونکہ بچے کا یا مجنون کا یا جانور کا مویشی کا کوئی فیل جو ہے وہ لَا يُسْقِطُ الْعِسْمَتَا یہ ان کی عصمت ساقط نہیں کرتا وہ محفوظ دم ہونے سے نہیں نکلتے وہ بچہ اور سبھی محفوظ دم ہونے سے نہیں نکلتے اور یہ جو مال یہ جو اونٹ مویشی ہیں یہ بھی معصوم یعنی محفوظ ہونے سے نہیں نکلتے بھئی وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ الْقِسَاسُ اور قِسَاس کیوں نہیں واجب کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ الْقِسَاسُ اور قِسَاسُ واجب نہیں ہوگا لِوَجُودِ الْمُبِحِ کیونکہ ایک قتل کو مبح کرنے والی ایک چیز موجود ہے یہاں وہو دفع الشری وہ ان کے شر کو دفع کرنا ہے انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے بچے اور مجنون نے ان کے شر کو دفع کرنا بھی ضروری ہے اور اسی طرح اونٹ نے حملہ کیا ہے تو اس کے شر کو دفع کرنا بھی ضروری ہے تو قِسَاسُ واجب نہیں لِوَجُودِ الْمُبِحِ وَهُوَ دَفْعُ الشَّرِّ اور وہ ان کے شر کو دفع کرنا ہے بچے اور سبی کے کیونکہ انہوں نے تلوار اٹھائی ہے اسلحہ اٹھایا ہے وَعَنْ أَبِيُوسُفَ رحم اللہ جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اَنَّهُ يَجِبُ الزَّمَانِ فِي الدَّابَتِ لَا فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وہ فرماتے ہیں دابا مجنون میں زمان یدیت نہیں آئے گی کیوں کہتے ہیں لِأَنَّ عِسْمَتَهُمَا لِحَقِّهِمَا کیونکہ بچے اور مجنون کی جو عصمت ہے وہ ان کے اپنے حق کی وجہ سے ہے ان کے ان کے اپنے حق کی وجہ سے ہے یہ ان کا حق ہے اپنا فَتَسْقُتُ بِفِعْلِهِمَا اور یہ عصمت ساقت ہو جاتی ہے ان کے اپنے فعل کی وجہ سے یہ محفوظ الدم تھے یہ محفوظ الدم ہونا ان کا اپنا حق تھا اور انہوں نے خود اسلحہ نکال کر اپنے اس حق کو ساقت کر دیا ختم کر دیا یہ معنی ہے لِأَنَّ عِسْمَتَهُمَا لِحَقِّهِمَا اس لیے کیونکہ بچے اور مجنون کی جو عصمت ہے یعنی حفاظت ہے وہ ان کے اپنے حق کی وجہ سے ہے فَتَسْقُتُ بِفِعْلِهِمَا تو وہ عصمت ساقت ہو جائے گی ان کے اپنے فعل کی وجہ سے وَعِسْمَتُ الدَّابَتِ لِحَقِّ سَاحِبِهَا اور جو مویشی جو جانور تھا اس کی حفاظت بھی ضروری تھی لیکن وہ لِحَقِّ سَاحِبِهَا وہ اس کے مالک کے حق کی وجہ سے تھا وہ کس کا حق تھا مالک کا حق وہ مالک کا مال تھا بھئی تو فَلَا يَسْقُتُ بِفِعْلِهَا لہٰذا وہ ساقت نہیں ہوگی اس دابا کے فعل کی وجہ سے دابا بھی محفوظ مال تھا لیکن اس کا محفوظ ہونا اس کی اپنی ذات کی وجہ سے تھا یا مالک کی وجہ سے تھا مالک ہے نا ادار الاسلام میں رہنے والا ہے تو ہر ایک کا مال بھی محفوظ اور جان بھی محفوظ تو اس دابا کے بھی مال معصوم ہے مال محفوظ ہے کسی کو اجازت نہیں اس کو تلف کرنے کی بھئی جب دابا نے فعل کیا تو وہ عصمت تو کس کی وجہ سے تھی مالک کی وجہ سے تو دابا کے فعل سے وہ مالک کی جو عصمت تھی وہ ختمہ نہیں ہوگی ہاں مالک کیسا کرتا پھر تو عصمت ساقت ہو جاتی وہ کیا کرتا اس اونٹ کو کسی کے پیچھے دوڑاتا بات سمجھ میں آگئے کسی پر قتل کرنے پھر تو بات تھی لیکن یہاں تو مالک کا کوئی دخل نہیں تو دابا کے اپنے فعل سے اس مالک کا حق ساقت نہیں ہوگا فَلَا يَسْقُتُ بِفِعْلِهَا لہٰذا وہ مالک کا حق ساقت نہیں ہوگا بفعل ہاں اس کے دابا کے فعل کی وجہ سے یہ یوں کہیں کہ اس دابا کی عصمت ساقت نہیں ہوگی اس کے اپنے فعل کی وجہ سے وَعِنْدَ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجِبُ الزَّمَانُ فِي شَيْءٍ أَصْلَى اور امام شافی رحم اللہ کے نظرین زمان واجب نہیں ہوتا فِي شَيْءٍ أَصْلَى کسی بھی چیز میں سرے سے ان تینوں میں سے کسی میں بھی سرے سے مال واجب ہی نہیں ہوتا بچے یا مجنون کو قتل کر دیا کیونکہ انہوں نے اسلحہ اٹھایا تھا تو کوئی مال نہیں اور جانور کو ہلاک کر دیا اس نے حملہ کیا تھا بھئی تو وہ فرماتے ہیں کوئی مال نہیں لِأَنَّهُ قَتْلٌ لِدَفْعِ الشَّرِّ اس لیے کیونکہ یہ قتل جو ہے وہ شر کو دور کرنے کے لیے ہے کما فِي الْعَاقِلِ الْبَالِغِ جیسے کس میں تھا عاقِلْ بَالِغ جیسے عاقِلْ بَالِغ کسی پر حملہ آور ہوتا ہے تلوار نکالتا ہے تو اس کے شر کو دفع کرنا ضروری اور اسے قتل کرنا ضروری تو یہاں بھی ان کے شر کو دفع کرنا ضروری تھا اور جیسے عاقِلْ بَالِغ کے اندر کوئی قصاص اور دیت نہیں آتی تو یہاں بھی ان کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی زمان نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بے هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی